اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد والہ تیبین التاہرین المعصومین ولانت اللہ علیہ آدائہم اجمعین من الان الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدونا ان یطفع نور اللہ بے افواہہم ویعب اللہ الا ان یتم نورہ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ سلوات بھیجئے محمد و عالمان آپ سے درخواست ہے سید زاکر حسین و اہلِ مرحومہ سید باقر حسین نقوی و اہلِ مرحومہ سید علی امام سید حسین امام سید غیور امام اور امواتِ خلیفہ خاندان اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھا کر بہتش دیجئے گا کچھ مریضوں کے آپ کے سامنے نام لئے ہیں خلیفہ حسین مریض صاحب نے ان تمام مریضوں کو شامل کر کے اور دو نام اور اس میں شامل کر لیجئے ایک سجاد بخاری صاحب اور ایک رزوان صادق بچہ یہ اٹھائی سفر کو مرکز جلوس میں شدید زخمی ہو گیا تھا گر گیا تھا پہنوں تلے آکے محمد ان کے دعا کریں تمام بحق بیمار کربالہ ان سب کو شفاہ کاملہ و آجلات آہو ایک سلوات بھیجئے بلند آواز سے محمد رعالی محمد اس بارش میں امید کم تھی لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ بارہ خاصی تعداد میں آگے ایک بارہ اور سلوات بھیجئے محمد رعالی محمد اور یہ جس کے لئے میں پڑھ رہا تھا وہ مجھے انعام مل گیا آج اس کے لئے کے ریزلٹ جو تھا وہ مل گیا مجھے بچوں نے بہت سارے سوال بھیجئے مختلف بچوں نے بھیجئے تو ہر بچے نے اپنے سوال کے ساتھ اپنے نام بھی اس کے اوپر لکھا ہے بارہ مجھے خوشی ہے کہ جن کے لئے میں پڑھ رہا ہوں وہ بچے اس میں سلوات بھیجئے ایک بار اس کو تھوڑا سوپر کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ ان بچوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور خدا کرے کہ وہ آگئے ہوں کیونکہ سوال مجھے پہلے مل گئے تھے ان کے اب وہ پتہ نہیں پہنچ پائے بارہل میں ایک ایک سوال کر کے پڑھوں گا کچھ کے جواب تو ہو چکے کل کی اور پرسوں کی مجلس ہیں وہ کسی ڈیز لے لیں کچھ کے جواب شاید دو تار کہ آج ہو جائیں باقی انشاءاللہ سلسلہ آ رہا ہے جو باقیہ تین مجلس ہیں سلسلے سے میں چل رہا ہوں تو سلسلے میں وہ خود جواب آ جائیں گے اور بہت اچھے سوال کی جب امام تشریف لائیں گے تو وہ چالیس دن حکومت کریں گے اور ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور کچھ کہتے ہیں کہ چالیس سال حکومت کریں گے ان میں سے کیا صحیح ہے یہ انشاءاللہ رکھئے سوال آپ کے بھی کام آئے گا یہ میری نویہ اور دسی مجلس کا موضوع یہی ہوگا کہ امام کی حکومت کیسے ہوگی در آخری مجلس کا انشاءاللہ اچھا اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ تقریباً ایک ہی سوال ہیں تو اسی میں دونوں سوالوں کے جواب آ جائے گا امام زمنہ جلاللہ تعالی فرجہ و شریف کن کن لوگوں کے سرقلم کریں گے کیا وہ حضرت علی کی تلوار سے سرقلم کریں گے بلکل صاحب زلفقار ہیں زلفقار لے کر آئیں گے اسی طرح سرقلم کریں گے اور کن کے سرقلم کریں گے جاہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا مختصر ترین جواب یہ کہ جو بھی دین کا دشمن ہوگا جو بھی دین کا دشمن ہوگا وہ اہلِ علم ہو یا جاہل ہو کوئی بھی ہو چاہے وہ نام نحاد مسلمان ہو حتیٰ کہ میں آگے کیا عرض کروں وہ اہلِ علم میں سب شریک ہیں ستر ہزار کے قریب نام نحاد اور علماء سو بھی اس میں شامل ہوں گے کافی ہے نا اتنا کہ ستر ہزار ایسے بھی شامل ہوں گے جو علم کا دعویٰ کرتے ہوں گے جو پتہ نہیں کیا کیا دعویٰ کرتے ہوں گے لیکن ان کے بھی گردنوں پر امام کی تلوان چلے گی علماء سو یاد رکھے گا علماء سو یعنی جو دین کو جو پہلے علامت بتائی تھی کہ دین کو دنیا کا ذریعہ بناتے ہیں اور اس کے لئے چاہے کچھ بھی دین کے ساتھ مذاق کرنا پڑے ہوں مذاق کرتے رہتے ہیں دین کے ساتھ کیونکہ ان کے لئے تو کھیل ہے تھٹا ہے دین لہذا یہ سوال میں نے مختصر سا اپنے پیارے پیارے بچوں کو دے دیا کہ جو بھی دین کے مخالفت کرے گا جو بھی دین کے راستے میں رکاوٹ ہوگا جو بھی یعنی محارف سمجھا جائے گا مخالف سمجھا جائے گا حکم خدا کی مخالفت کرنے والا لہذا ہر ان میں سے امام کی تلوار کی ذت پہ ہوگا امام کی تلوار کی ذت سے مراد یہ ہے کہ امام کا تو پورا لشکر ہے نا ان کے لشکر کی ذت پہ ہوگا ایک سوال کہ جب امام زبان آئیں گے تو کیا جانور اور پرندے بھی ان کی فوج میں شامل ہوں گے اور کون سے چرند پرند ہوں گے جتنی بھی یہ طاقتیں ہیں جمادات نباتات حیوانات ان سب پہ آج بھی امام کا حکم چل رہا ہے اور اس وقت بھی چلے گا جس طاقت سے جب ضرورت ہوگی امام اس سے گواہی دلوائیں گے اپنی امامت کی کیونکہ تیش اداوات ہے کہ جیسے جناب سلمان پیغمبر کو اختیار حاصلتا ہواوں پہ چرند پہ درند پہ پرند پہ جنات پہ ان تمام پر اجنا ایک جگہ ایک لرز لکھا ہے ایک صاحب نے اجنا جمع نہیں ہوتی اجنا جمع ہوتی ہے جنین ہوتا ہے پیٹ میں جس کو کہتے ہیں اس کی جمع ہوتی ہے اجنا آپ لوگ بھی سب سن لیجئے ایک سر پڑھے لکھے لوگ بھی جن کی جمع اجنا کہہ دیتے ہیں کہ اجنا انسان اور اجنا اجنا جن کی جمع نہیں ہے جن کی جمع ہے جنات کیا ہے جنات جمع ہے یا صرف جن ہی کہا جاتا ہے الجن والعنس تو وہ جمعہ کے اس میں استعمال ہو جائے جنات اجنہ کا بھی مت کہیے گا اجنہ وہ جو جنین ہوتا ہے اس کی جمعہ کو اجنہ کہا جاتا ہے سلام آج بھی جیے محمد وآلہ محمد وآلہ تو یہ اور قلم اس بچے کو تو میں نے پیارے سے سمجھا دیا کہ بے شک کہنے میں تلفظ ہوتا ہے بعض جگہوں کہا کہ قاف کو قاف کہہ جاتا ہے قلم لیکن لکھیں صحیح قاف سے نہیں ہوتا یعنی وہ ڈنڈی والے قاف سے نہیں ہوتا بلکہ قاف سے ہوتا ہے یعنی دو نقدوں والا قاف اور قاف میں فرق ہوتا ہے قلم ہمیشہ قاف سے لکھیں قاف سے نہیں اس کے بعد سوال کیا ہے کیا گڑیوں سے کہلنا ہرہا ہمیں آپ اب سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے کتنے سے بچوں نے سوال کیا ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ سب بھی مل کے دعا کریں کہ پروردگار ہماری یہ نئی نسل ہماری یہ بچے دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ رہیں اور جیسے ضرورت ہے امام زمانوں کو ویسے سپاہی بنیں یہ ہمارے پیارے بچے یعنی جو کام ہم نہیں کر سکے پروردگار ہمارے بچے ہمارے آنے نسل وہ کام کر جائے اب اس سوال سے اندازہ لگا لیے کہ بچی نے پوچھا ہے مجھ سے کیا گڑیوں سے کھیلنا حرام ہے کچھ کھیلتی نہیں بیٹا جو بچوں کے کھیلنے کے کھیلے ان سے کھیلا جا سکتا شرکی کی حد تک نہ جائے بت پرستی اسی زمانے میں یہ گڑیاں اور یہ سب بتوں میں شمار کیونکہ ہوتی تھی تو ان سب کا مجسی میں بنانا مجسی میں سازی حرام تھی کیونکہ اب محض اس کے لئے نہیں رہ گئے اب وہ صرف شرک کے لئے استعمال نہیں ہوتے ڈیکوریشن پیس بھی استعمال ہوتے تو ایک حد تک بس ایک حد تک کھیلنا ان کو پورے کے پورے رسم و رواد کی شکل دے دینا اس میں اشکال ہے کہ ان کی شادیاں کرنا اور ان کی باراتیں لے کر جانا اور ان کے ولی میں کرنا اگر یہ آپ نے پوچھا ہے تو بیٹا اس میں اشکال ہے لیکن جو بچوں کے کھیلیں ان سے کھیلنے میں کوئی حرج نہیں اور بلکہ جہاں اس کو شرک اور بدت کہا جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول بیوی کو کندھے میں بٹھا کے میلہ دکھانے لے جانے تھے ہماریاں تو یہ جائز ہے ہی نہیں ہماریاں جائز ہی نہیں لیکن میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ اگر کبھی کلاس میں کوئی نام نحاد ملہ یا اسلامیات پڑھانے والا یہ آپ سے کہتے ہیں شرک ہے تو پوچھا کیجئے کہ ام المومنین کو کندھوں میں بٹھا کے کیا دکھانے لے جاتے تھے خدا کے ماذا اللہ ہماری ہیں یہ مقام نہیں ہے ہمیں جانتے ہیں کہ نہیں رسالت ماہ آپ کے منصب کے ہی خلاف ہے خاکم بدان پھر میں استغفار کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن ایسی ایسی روایتیں موجود ہیں تو اس میں کہ جناب لے آتے تھے وہ جب آتے تھے سرکر سرکر نہیں میلے لگتے تھے وہاں دکھانے تماشا دکھانے لے آتے تھے وہی کہتے ہیں شرک لیکن ہماری یہاں نہ اس سرے پہ نہ اس سرے پہ نہ وہ انتہا نہ یہ انتہا ہے کھیل کی حد تک جتنی دیر کھیل سکتے ہیں انسان کھیل کود حصہ ہے جو بچیوں کے کھیلیں وہ بچے کھیلیں گی اور جو وہ لڑکوں کے کھیلیں وہ لڑکیں کھیل کی حد تک اس سے زیادہ نہیں اس کو اتنا بنا لینا تو پھر یقیناً اشکال بھی پیدا ہو جائے گا اور بعض صورتوں میں شاید حرام تک بھی نوبت پہنچیں لیکن جہاں تک صرف کھیل کی بات ہے تھوڑی دیر کھیلنا کودنا کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ بچوں کی نفسیات ہے تو اس کھیل کودنے میں کوئی حد تک لیکن اس گڑیاں گڑے کے کھیل میں بھی اگر امریکن گڑا اور امریکن گڑیاں ہو مطلب مغربی گڑیاں لباس وغیرہ دیکھیں نا ہے کوئی ایک چیز کا مجھے خیال کرنا پڑ رہا ہے کہ گڑیوں گڑوں کی بھی تو قسم ہے نا اگر وہ لباس یا دیکھیں کارٹون باس بلکل واہیات قسم کیا رہے ہیں تو کارٹون دیکھنا بچوں کا دائرہ کے شوق ہے لیکن جان کیسے کارٹون پیش کی جاتے ہیں کہ جن میں بھی ان میں بھی اشکال پیدا ہے کہ ان میں لباس اس قسم کے ہوتے ہیں کارٹونوں کے بھی مونس مذکر میں کہ وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے یادہ ان کو دیکھنا ہے کھیل کے تک ہوئے نہیں شراب کیوں حرام ہے پڑ دی بنے مجلس ہے نا پانچ بھی ہیں چھٹی مجلس سیڈی سن لی جائے گا اچھا جو بھی موجزات ہوتے ہیں وہ کیا بتانے یا دکھانے کے لیے ہوتے ہیں واو سے موجزات نہیں ہوتے واو نہیں ہوتا موجزہ میم این جیم زے چھوٹی ہے جس کو عربی میں تائی تانیس کہتے ہیں موجزہ اور اس کو تائی تانیس کو اٹھا کے علی فور تے لگا دیں تو موجزات اس کی جمعہ بچے نے لکھا ہے نا میں آپ سب کے لیے اس نے پڑھا ہوں کیونکہ اسے انداز لگا ہے بچے نے ظاہر ہے کہ جتنی کلاس کے بچے ہیں یہ بھی لکھتے ہیں بہت بڑی بات ہے بلکہ میں جاہل ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ انگلیش میڈیم پڑھتے ہیں تو انہیں نے میری خاطر اردو میں لکھا اس کے لیے بھی میں ان کا حسان مند ہوں یہ حقیقت ہے نا میں مزاق نہیں کر رہا بچوں کے میں واقعی آپ کو عطا رہا ہوں کہ اس بچوں نے کتنی محنت کی ہے کہ میری خاطر اس کو اردو میں انہیں نہیں لکھا میں جانتا ہوں کہ جنی سکولوں میں بچے پڑھتے ہیں میں ان کو تعریف کر رہا ہوں خدا نہ کرئے سمجھے کہ میں اتنی تیسے بچوں پر تنظری نہیں کرتا یہ تو ہماری قوم کیا اساسہ ہے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں اچھا بی بی کی طرف جانے کے لیے بلاوہ کیوں ضروری ہے یعنی بچے کے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب بلاوہ آئے گا تو جائیں گے زیارات کے لیے نہیں یہ کہاوت ہے یہ کوئی شریف وہ نہیں ہے قید نہیں ہے ایسے ایسے بھی چلے جاتے ہیں جو بڑے بدبخت ہوتے ہیں تو کیا ان کو بلاوہ ہوتا ہے کیا ایسے مگلر چلے جاتے ہیں چیٹنگ کرنے والے چلے جاتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے والے لے جاتے ہیں نہیں لے جاتے ہیں کدھرے سارے لے آتے ہیں یہ بلاوے کا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ تو اتنا بیکار آدمی تو اس کا ہرمینے بلاوہ آ رہا ہے ہرمینے بلاوہ تھوڑے آ رہا اس کا بزنس یہی ہے کاروبار یہی اس میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں برے بھی لوگ ہوتے ہیں اور دھوکہ دینے والی بھی لوگ بھی ہوتے ہیں ظاہر ان کو پریشان کرنے ظاہر ان کو لوٹ کر بھاگ جانے والی لوگ بھی ہوتے ہیں تو بلاوے کا تو ایک کہاوت ہے کہ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جس کا بلاوہ ہوگا جائے گا لیکن یقین رکھئے کہ جس کا دل مدینہ میں ہو جس کا دل کربلا میں ہو جس کا دل نجف میں ہو اگر وہاں جائے بغیر بھی مر جائے تو بی بی وہیں بلا لیتی یہ ہے دل دل وہاں پہ ہونا چاہیے تو اگر ہزار کوشش کے باوجود دعوں کے باوجود کوئی غریب آدمی وسائل کے نہ ہونے کے سبب سے نہ جا سکاؤ تو دل ملول نہ ہو ایسے لوگ وہی پر ہوتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلتا کہ کون کہاں پر ہے کوئی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے دفن ہوتا ہے بھگا دیا جاتا ہے وہاں سے اور کوئی یہاں دفن ہوتا ہے کسی غریب سے ٹوٹے پوٹی قبر میں وہاں بلالیا جاتا ہے وہاں پہ ملتے ہیں لوگوں کو ملتا ہوں میں تو یہاں ہوں مولا کے پاس ہوں اپنے ایسا ہے نا لہٰذا بس یہ کہا ہوت ہے بلاوہ آتا ہے تو جاتا ہے نہیں جس مومن واقعی جو مومن حقیقی مومن ہے چاہے اس کا وجود یہاں پر ہو لیکن در حقیقت وہ وہی کربلا میں ہوتا ہے مدینے میں ہوتا ہے مرنے کے بعد وہی بلالیا جاتا ہے نماز جنازہ جوتے پہن کر کیوں پڑھتے ہیں وضو بھی نہیں کرتے یعنی مستحب ہے وضو کرنا لیکن آپ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں بس نجیس حالت میں انسان بغیر غسل کے نہ ہو کر خدا نہ کرے کسی اور صورت حالت میں ہو لیکن وضو بھی نہیں کیوں اصل میں نماز جنازہ ہے صلات المیت یہ دعائی میت اس میں رکو اور سجدے کی طرح وہ نمازیں نہیں ہیں نماز کی وہ شکل نہیں لہذا وہ شرط بھی نہیں لیکن مستحب ہے کہ وضو بھی کریں مستحب ہے کہ جوتے بھی اتار دیں بہتر کیا ہوتا ہے کہ جوتے اتار کے چاہے چپلیں پہنے ہو اسی کے اوپر کھڑا ہو جائے ننگے پیر کھڑا ہو جائے تو اس لئے نماز جنازہ کیونکہ صلات المیت ہے دعائے میت ہے اس کو مجازن نماز کا نام دیا گیا ہے جو واجب کفائی ہے وہ شکلیں وہ شرطیں نہیں ہیں اس نماز کی لہذا اس میں جائز ہے لیکن مستحب کیا ہے بہتر کیا ہے حکم یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جوتے بھی اتار دوں اور وضو بھی کرلو لیکن جلدی جلدی میں جا رہا ہے آدمی سر دی ہے گرمی ہے دھوپ میں نہیں اتار سکتا کھڑا ہو گیا جماعت کے ذات پیش امام کے لیے بہرحال یہ تعقید ہے کہ وہ جوتے بھی اتار دیں اور اس کا وضو تو ضرور ہے اس کے بغرد پڑا نہیں سکتا پاک ہونا چاہیے صلوات بیجیہ محمد وعالی محمد اب یہ بھی بارحال بچپنے کا سوال ہے آگے جائیں گے ان بچوں کو معلومات اور جائیں گے کہ کچھ ہمارے برادران دوسرے مکتب کے حارون رشید اور محمد رشید کو کیوں مانتے ہیں بیٹا وہ پتہ نہیں کس کس کو مانتے ہیں کیونکہ انہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ وہ اچھے لوگ ہیں امیر شام کو بھی مانتے ہیں آپ حارون محمد کی بات کریں بیٹا آپ آگے پڑھئے کالیج میں پہنچی ایسے سے بدبخت ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں تو کیا کیا جائے وہ حضرت یزید کہتے ہیں کہتے ہیں یزید کو برا نہ کہو تو یہ جب آپ پڑھتے جائیں گے بیٹا جتنا پڑھیں گے اتنا پھر آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوتا جائے گا کہ کیا ظہور کے علامات ہیں کہ جب آج اس کے اہامی موجود ہیں تو آپ بتائیے جب امام کا مقابلہ ہوگا صفیانی خروج کرے گا اور امام ظہور کریں گے تو اب اب ابھی سے طے ہو رہا ہے نا کہ کون حضرت یزید کہنے والا ہے سب صفیانی کے لشکر میں جائیں گے جب اس کا بھی تو لشکر ہے نا تو بھئی یہی سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ وہ سب صفیانی کے لشکر میں ساتھ ہوں گے کل بھی امام سے جنگ کی تھی آج بھی امام سے جنگ کر رہے ہیں جب آخری امام آئے گا جب بھی امام سے جنگ کریں گے اسی دی سی دی سی بات ہے اسی لئے تو آپ کو اتنے دن سے ایک بناتا منزل با منزل لے کر آ رہا ہوں ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو کر آ جائے کہ کن صفات کے لوگ ہوں گے جو ادھر ہوں گے کن صفات کے لوگ ہوں گے جو ادھر ہوں گے سلوات دے دیجئے محمد العالمہ اور یہ تین سوال ہی ان میں سے ایک کا بھی جواب ہو جائے گا بوقت خروج یاجوج ماجوج کیا مطلب ہمارے امام مہدی کس ملک میں ہوں گے یاجوج ماجوج ہمارے امام مہدی کس ملک میں ہوں گے میرا خیال ہے کہ بوقت خروج یاجوج ماجوج اور ہمارے امام مہدی اور ایک رہ گیا جس سے جملہ بدل گیا سارا اور ہوگا یا تو یہاں پہ کہ ہمارے امام مہدی کس ملک ہوں گے ایک دوسرا سال تمسار اور قفقاس کن ممالک کے نام ہیں یہ اب ظاہرے کے اتنا جغرافیہ مجھ سے نہ پوچھئے یوں بتا سکتا ہوں کہ قفقاس تو جتنی عرب یہ جو روسی ریاستیں بھی آزاد ہوئیں ہیں تاجکستان آزربائیجان ازباکستان یہاں پہ ایک علاقے کا نام ہے قفقاس اور یہی پر کوہ قاف کی زمین بھی کہا جاتا ہے جس کے لوگ ہیں چچن ان چچن وغیرہ کو کہا جاتا ہے قفقاس لیکن پرٹیکولر کون سی جگہ ہوگی ہم معین نہیں کر سکتے کہ وہ قفقاس کون سا ہے تمسار نام کی تین جگہیں ایران میں بھی ہیں آرمینیا میں بھی ہیں ترکی میں بھی ہیں کون سا تمسار ہے نہیں مالو علامات میں جیسے میں بتا دوں آپ کو جیسے ہیدراباد نام کے چھے ساتھ شہریں دنیا میں دو تو آپ کے پاکستان میں تین تقریباً دو جو ہیں ایک بڑا شہر انڈیا میں ہے اور چھوٹے چھوٹے ایک دو قسموں کے نام بھی ہیں جیسے آپ کیا خانپور چار پانچ خانپور ہیں خانپور ٹامے والی خانپور پتہ نہیں کیا خانپور پتہ نہیں کیا اور جیسے چار پانچ تو بھیجا چکا ہوں اسی طرح خیرپور دو تین ہیں تو اب ہم نہیں اس کا نہیں تحق کر سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے تمسار اور قفقاس وہ کون سے مالک ہے جن کا ادھر ذکر کیا گیا جیسے ساوے کا دریائے ساوہ دو تین جگہ پر دریائے ساوہ ہے کوئے قاف دو تین جگہ کوئے قاف ہیں کوئے سبز آزربائیجان اور آرمینیا میں سے کس ملک میں اصل میں یہ سرزمین ایک ماوراؤن نہر کی سرزمین کہلاتی اب کوئے سبز تو ہر جگہ ہے کیونکہ جتنے بھی پہاڑ ہیں اس علاقے میں سب کے سب سبز ہیں لیکن جس گرین ہل کیا آپ بات کر رہے ہیں جس کا نام زیادہ مشہور ہے جیسے کیسپینسی ہے بہیر خضر بلکل اس طرح کوئے سبز جو ہے وہ بہیر خضر کے اس ساحل پر ہے جو تقسیم کر رہا ہے آرمینیا اور آزربائیجان کو اس کے علاوہ بھی اور کئی ہو سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں مقرر نہیں کر سکتے ہیں جیسے کوئے جودی شام میں بھی ہے کوئے جودی روس میں بھی بتایا جاتا ہے یہ علامات ہیں ان میں میں یہ حق نہیں رکھتا کہ موجین کر دوں کہ یہی جگہ جہاں روایات میں موجین کر دیا وہاں موجین کر سکتے ہیں جہاں روایات میں موجین نہیں کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے جزیر خضرہ غلط ہے اگر کوئی جزیر خضرہ موجین کرتا ہے امام کے لئے بالکل غلط ہے کیوں اس لئے کہ امام کی جگہ کا کوئی تاجن کر ہی نہیں سکتا یہ کل کی مجلس میں بتا دوں گا آپ کو علامات ہیں ہو سکتا ہے نابی نہیں بھی ہو سکتا ممکن ہے اللہ کا کوئی سربستہ راز ہو وہاں پہ ہمیں کیا معلوم کیا ہے لیکن ہم امام کی جگہ کو موجین نہیں کر سکتے منع ہے تو جب منع ہے تو منع ہے اس میں اپنی عقل نہیں لڑائی جا سکتی اور جہاں ہے عقل کی بات وہاں کی جائے گی اب آئیے یاجوج ماجوج کا کیا قصہ ہے کہاں ہوں گے کچھ نہیں پتا کہاں ہوں کیوں رمز ہے مگر ہیں اور قیامت تک کے لئے یہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں آج بہت ساری باتیں جلدی جلدی آپ کو لے کر چلوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اتنی بارش کے باوجود جب آ گئے ہیں تو اب آپ کو ایسے خالی تو نہیں جانے دیا جائے گا نا آئے ہیں تو آپ سننے کے لئے آئے ہیں یہ مجمع یقیناً وہ پیور مجمع ہے کہ جو پہلے دن سے سننا چاہ رہا ہے جو باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں لہٰذا انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ اسی انداز میں جیسے روز میں پڑھتا ہوں مجلی اسی انداز میں آپ کو میٹر دیکھے جاؤں سلوات بھیجئے بلند آواز سے پہلے یہ آجوج ماجوج آپ مختصر سا بدا دیں اس کے بعد تین باتیں ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ آج مکمل ہو جائیں کلم نے کہا تھا نا کہ صفیانی کے ساتھی حاشمی یعنی سیدہ حسنی کا بھی ظہور ہوگی انہیں خروج ہوگا وہ بھی قیام کریں گے یمنی بھی قیام کریں گے تھوڑا سا اس کے بارے میں کیونکہ اب متحمل نہیں ہو سکتی مجلی سے بچیئے چار اور میٹرے بہت اس کے بعد جھوٹے دعویدار مہدویت کے جھوٹے دعویداروں کے بارے میں کن کی علامات کیوں گے ان جھوٹے لوگوں کی کیا علامات ہوں گی بظاہر بڑے پارسہ بظاہر بڑے مومن لیکن کس طرح سے ثابت ہوگا کہ یہ جھوٹے ہیں ایک میار یاد رکھے گا جھوٹ کا جھوٹ کی پہچان یہ کہ جب اللہ کے کیے ہوئے حلال کیے ہوئے کو حرام کرنے لگے تو جھوٹ ہے اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرنے لگے تو جھوٹ ہے مثلا ایک مثال دے دیتا ہوں یہ پوری تاریخ میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے کہ مسلمانوں کے زبیحے کو اللہ نے حلال کیا رسول نے حلال کیا امام نے حلال کیا اب اگر آج آکے کوئی مسلمان کے زبیحے کو حرام کرنے لگے تو سمجھ لیجے کہ جھوٹا ہے اگر کوئی مومن کے گھر کا کھانا نہ کھائے سمجھ لیجے جھوٹا ہے چاہے صبح نماز پڑھے روزے رکھے رات رات بھر سجدے کرے کیوں اس کو کسی کو حق نہیں کہ حلال محمد کو حرام کر دے شریعت میں دخل جب دینے لگے سمجھ لیجے جھوٹا ہے شاہے کتنی عبادتیں کرتا ہوں اللہ نے جب ایک چیز کو حلال کر دیا رسول نے حلال کر دیا امام نے حلال کر دیا تم کون ہوتے ہو دوسرے کو کافر بنانے والے کسی کے گھر کا کھانا نہ کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کافر ہے سمجھ میں آرہی یہ بات آپ کافروں کے ہاتھ کا نہیں کھاتے نا تو جب کوئی کسی مومن کے گھر کا نہ کھائے تو سمجھ لیجے کہ وہ آپ کو کافر سمجھ رہا ہے نا تو کس کو حق دیا تو ان میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا جو کفر کا فتوہ لگاتے ہیں تو یہ علامت بھی آج آپ کو بتا دیں گے کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ علامتیں ہیں کہ جو عیمہ تاہری ان نے اور سب سے زیادہ ایسے میں کس نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں بتائی ہیں ویسے بھی آج چھٹے امام کے میں بات کرنی ہے آپ سے یعنی ان کے حوالے روزہ نہیں پڑھنے آج بھی سلسلے وار بھی انہیں کی تفصیل آ جائے گی لیکن یاجوج مہجوج کیا ہے یاجوج مہجوج کا قصہ ہے سورہ کہف کی اٹھاسی یا نواسی میں آیت سے شروع ہوتا ہے اور پچاننوے چھاننوے تک چلا جاتا ہے جناب زلقنین کون کہ مشرق سے مغرب تک جن کے حکومت کا ذکر ہے کہ مغرب میں سورج کو کھیچڑ میں غروب ہوتے بھی دیکھا اور طلوع کی جگہ پہ پہنچے تھے قوم کو دیکھا کہ جو تو پہاڑوں کے درمیان آباد ہے اس میں ایک بڑا دلچسپ تاریخی قصہ آپ کی سرزبین سے متعلق بھی بیان کروں گا ممکن ہے کچھ لوگ گئے ہوں لیکن اکثریت نہیں جانتی ہوگی کہ اس جگہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ نے بیان کر دیں گے کیونکہ ہم خود شوق میں وہاں تک گئے اور دیکھ کیا ہے آنکھوں سے کے مسئلہ کیا ہے تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان قوم آباد تھی جس کی زبان نہیں سمجھتے اس سے یہ پتہ چلیا کہ ذلقرنین ہے تو اللہ والا مگر پیغمبر نہیں ہے کیونکہ پیغمبر انسانوں کی زبان سے آجز نہیں ہوتا سمجھ گئے نا ہے اللہ والا ہے مومن ہے خدا کا کیونکہ اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے نا ایمان والا ایمان والوں کی مدد کی ہے کافروں پر عذاب بن کے ٹھوٹ پڑے تھے جناب ذلقرنین تو جناب ذلقرنین جب اس قوم کے پاس پہنچے اس کی بات نہیں سمجھتے کیا کہہ رہی ہے بڑی مشکل سے اس قوم نے ان کو سمجھایا اور جو سمجھایا قرآن کی آیت اس طرح اس کو بیان کرتی ہے قالو یازلقرنین انہ یاجوج و ماجوج مفسدون فیلار ایزلقرنین یہ یاجوج اور ماجوج زمین پہ فساد پھیلا رہے ہیں یعنی ہمیں تنگ کر رہے ہیں ہمیں مار رہے ہیں ہمیں تباہ کر رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حل نجعلو ہم آپ کے لئے انتظام کر دیں اخراجات کا کچھ آپ کے لئے بہت سارے اس طرح کی چیزیں کہ جس کی آپ کو ضرورت ہوں ہم آپ کو پیسہ دے دیں ہم آپ کو دولت دے دیں حل نجعلو لکا خرجن ہم آپ کو خرچہ دیں کیوں دیں علا ان تجعلو بیننا و بینہم صد تاکہ آپ ان یاجوج اور ماجوج اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں ہم آپ کو پیسہ دے دیں خرچہ دے دیں کیونکہ دیکھا نا طاقت ہے اتنی طاقت ہے اتنا بڑا لشکل ہے ایک بہت کوئی دیوار بنا دو ابھی آپ چلے جاؤ گے پھر یہ ہمیں تنگ کریں گے اب یہ قرآن کے رموز ہیں ہم ان میں کوئی بحث نہیں کر سکتے قرآن کہنے ایسا تو جنابِ ذلقنین نے ان کو کیا کہا کہ مجھے تمہارے خرچ کی ضروعت نہیں اللہ نے مطلب بڑا فضل کیا اللہ نے مطلب بڑا کرم کیا یعنی ایک تو یہ بتا جیا کہ انسانیت کی مدد کرنے والے انسانوں سے کوئی لالچ نہیں رکھتے انسانیت کی خدمت کرنے والے انسانوں سے کوئی لالچ تھوڑی رکھتے وہ تو جانتے کہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے کہ ان انسانوں کی مدد کی جائے مسکرہ کے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہاں افراد یہ قوت آؤ تم سب جمع ہو میرے ساتھ اور میں تمہاری لئے یہ کام کرتا ہوں تو لوہا جمع کرنا شروع کیا ان دو پہاڑوں کے برابر لوہا کہ اب اس کو جلاو اور تامہ پگلاوہ ڈال دو اب یہ دیوار بن گئی اب یہ کبھی تمہیں تنگ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر یہ خارج ہوں گے یہ ہے قرآن کا واقعہ ہم تخمینہ لگا سکتے ہیں حتمی بات نہیں کہہ سکتے یقین اس لئے رکھنا ہے کہ قرآن کی آیت روایت نہیں ہے اب دیکھیں کتنی بڑی علامت ہے یاجوج ماجوج کیا ہے جب سے لوگ تفسیریں کر رہے ہیں کہ دو طاقتیں ہیں لیکن ایک تو بات ہے کہ جو بھی طاقتیں رہی ہوں قیامت سے پہلے دیوار گرے گی نہیں یعنی ظہور سے پہلے دیوار نہیں گرے گی تو جب تک یہ دیوار قائم ہے اس وقت تک یہ آنی سکتے تغنی کر سکتے یعنی دو طاقتیں اور بھی کوئی چھپیویں ہیں کہ جن کو ظاہر ہونا ہے وہ کیا ہیں واقعی یاجوج ماجوج نام کے کوئی دیوہ ہیں دو طاقتیں ہیں دو قومیں ہیں کیا کچھ نہیں معلوم دیوار کہاں ہے آخر مشرق کا ذکر ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اب مشرقی علاقوں میں ڈھونڈو کچھ نہیں معلوم بتائی کہاں جاتی ہے بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان ایک دیوار ہے اور لوہے کی دیوار جو آج بھی آنی دیوار نظر آتی ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جو جناب ذلقر نے تعمیر کی کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ صد سکندری جو سکندر اعظم نے الیکزنڈر نے قائم کی تھی اور یہی سکندر اعظم ذلقرنین تھا ہماری ابھی بازفہ یہی پڑھا دیا جاتا ہے نہیں یہ تیہ ہے کہ سکندر کیا تھا بتپرست تھا مشرق تھا ہے نا اور شاگرد کس کا تھا ارستو کا تو ان میں سے کوئی بھی اللہ کو ماننے والا نہ وہ پیغمبر تھا نہ یہ پیغمبر تھا تو ذلقرنین تو ظالمات بھی نہیں ہے ذلقرنین کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے قرآن لہذا یہ فرق یاد رکھے گا کہ اکثر مورخین اور مفسرین کہہ دیتے ہیں کہ ذلقرنین وہی سکندر اعظم تھا سکندر اعظم نہیں تھا اول تو سکندر اعظم سب سے بڑا فاتح گزرا مگر مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت نہیں ہوئی اتنی بڑی حکومت نہیں یا سلمان کو حکومت ملی یا جناب زلقرنین کو حکومت ملی اور ذلقرنین کا معنی کیا ہے سکندر اعظم کی عمر کتنی ہے جب مر گیا چھتیس سال چھتیس سیتی سال کہے نا سکندر اعظم جوانی میں مر گیا تھا الیکسندر سکندر مغدونیا مغدونیا سے اٹھا اور آپ کے جہلم تک آ گیا تھا مارا ماری کرتا زمین فتا کرتا یہاں تک آ گیا تھا جس کے لئے کہا جاتا کہ مر گیا تو ہاتھ کفن سے باہر نکلاوا تھا ہاتھ خالی تھے کچھ بھی نہیں تھا اس کے ہاتھ میں مر گیا تو لیکن مہارا الگ موضوع ہے مگر زلقرنین اب نام پہ آئیے آپ زلقرنین کا معنی کیا ہے دو سینگوں والا اب یا تو سیدھا سیدھا بھائی یہی نام ہوگا خدا نہ کرے ماذا اللہ میں نہیں کہہ رہا لیکن بعض نے یہی تفسرہ کیا کہ دو سینگ نکلے ہوئے تھے یا کان اتنے لب میں تھے جو دوسروں نے تشریح کی ہے یہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہونی سکتا کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو اور ہیوانوں کی طرح اس کے سر کے اوپر دو سینگوں قرآن تعریف کر رہا ہے اللہ تعریف کر رہا ہو اور حلیہ یہ ہو سنن یہ نہیں ہو سکتا پھر کیا ہو سکتا ہے دو تفسیریں اور ہیں جو بالکل قریب ہیں ذلقرنین کا معنی یہ بھی بتا ہے کہ قرن کہتے ہیں صدی کو کیا کہتے ہیں قرن صدی کو اور قرون اس کی جمعہ کہتے ہیں نا قرونِ اولا یعنی اوائلِ اسلام قرونِ اولا یعنی اوائلِ صدیوں کے پہلی صدیوں کے مسلمان قرونِ وستہ درمیانی صدیوں کے مسلمان اور یہ قرونِ اخرہ میں ہم جی رہے ہیں اگر ایسا ہے تو ونہ نہیں معلوم تو قرن کہتے ہیں ایک صدی کو قرون ہے اس کی جمعہ عربی میں آپ جانتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں مفرد تسنیہ اور پھر جمع یعنی تسنیہ عالق ہے دو کے لئے عالق پھر جمع تو قرنین کیا ہے قرنان اصل میں ہے قرن قرنان قرون قرنان دو صدیان یہ ذلقرنین کیا ہے یہ حالتِ جر ہے ذو اضافہ ہوا ورنہ قرنان ہے ذلقرنان ہوتا لیکن یا حرفِ ندا نے اس کو نصب دیا منصوب حالت میں جر حالت میں یہ بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ بات ہو رہی ہے ریکارڈ سلام آج میں محمد وعالم محمد جنابے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے برادران زیارت پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں پہتا کہ کہاں ابو عبداللہ پڑھنا ہے کہاں ابو عبداللہ پڑھنا ہے کہاں ابی عبداللہ تین لفظ ہیں ابو طالب ابا طالب ابی طالب تینوں سہی ہیں لیکن کہاں پہ کیسے سہی ہیں جیسے جنابے سیدھ شہدہ کی قرنیت کیا ہے ابو عبداللہ ابو نہ لگائیں گے تو عبداللہ ابو لگا دیا تو کیا بن جائے گا عبداللہ ابو نے اس کو زیر دے دیا جر دے دیا یہ ہے عربی گرامر ابو عبداللہ ہوگا ابو عبداللہ نہیں ہوگا کیا ہوگا ابو عبداللہ اچھا پھر ابا عبداللہ کیا ہے جب ہم زیارت پڑھیں گے تو کیا کہیں گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کیا ہوا یہ یا جو ہے نا حرف ندہ اس نے ابو کو ابا بنا دیا نصب دے دیا حالت فتح تو اب ہو گیا ابا لیکن وہ عبداللہ ہی رہے گا کیونکہ ابا اس کو زیر دے رہا ہے یہ ایک چھوٹی سی گرامر کی بحث اس لئے کر رہا ہوں کہ اکثر ہمارے برادران زیارت غلط پڑتے ہیں اور سپیکر پہ جاری ہوتی اب ان کو ذرا سی زیارت پڑھنا نہیں آتی اب دیکھئے ابو عبداللہ اب ہی عبداللہ کام پڑھیں گے اسی زیارت میں آخر میں ہم کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اسلام علیک یا انسارہ آپ خود کہیے نا ابھی عبداللہ کہتے ہیں نا یعنی ابو ابا ابی اب سمجھ میں آگئی بات اب تو میرا ضائع نہیں گیا نا بتانا اب آپ کے ذہنوں میں نے کہا ہاں بھئی سوال تو پیدا ہوا کہیں ابو کہیں ابا کہیں ابی ایک ہی لفظ ہے تو اب یہ عربی گرامر کا قبال ہوتا ہے کہ کہاں پہ رفع دینا ہے کہاں پہ نصب دینا ہے کہاں پہ زیر دینا ہے یعنی کہاں زبر کہاں پیش کہاں زیر اردو میں ہی سمجھ لیجئے کہاں دینا ہے تو اب یا یا کے بعد انسارہ کو زبر دے دیا انسارہ اضافہ ہو گیا ابو کی طرف تو وہ ہو گیا ابھی اسے بھی زیر مل گیا اور عبداللہ تو ہے تو السلام علیکم یا انسارہ ابھی عبداللہ عبداللہ نہیں صلاحات بھیجئے محمد علی محمد صلی اللہ ایک کام کی بات ہو گئی نا ایک کام کی بات ہو گئی آیا تو نہیں کیا میں نے غلط تو بات نہیں کیا آپ کے سامنے تاکہ پتہ چل جائے تو اب یہ کیا ہوا زو جو ہے اس نے کیا کیا قرنان کو قرنین بنا دیا ذلقرنین تصنیہ اب یہ قرن کا معنی ہے صدی ذلقرنین یعنی دو صدیوں پر کیوں کہ محیط تھی ان کی حکومت نصف صدی پہلے والی نصف صدی بعد والی تو آگے زلقرنین دو صدیوں والا دو صدیوں والا زلقرنین اس مناسبہ سے کہا گیا کہ صاحب قرنین ہے ایک مطلب یہ بھی بتائے گیا کہ ایک وہ تھا دو سینگوں والا ایک بتائے گیا کہ نہیں دو صدیوں والا ایک زلقرنین کیوں کہا گیا کہ ایک مشرق ایک مغرب کیونکہ دونوں طرف ان کی حکومت تھی تو کبھی مشرق کو بھی قرن کے معنی میں زمانے کے معنی میں کبھی مغرب کو بھی زمانے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا زلقرنین کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ کیونکہ جناب زلقرنین کی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی اس لئے انہیں زلقرنین کہا جاتا تھا سلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر ٹھیک ہے یہ نولیج تھوڑی سی ملتی چلی ہے کہ ایک بار سلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر یہ زلقرنین کا مطلب ہے اب یاجوج ماجوج کی صورت کیا ہوگی کیسے خروج کریں گے ہم تخمینیں نہیں لگا سکتے تفسیروں میں اس سے زیادہ نہیں کہ یہ بلخ کے مقام پر یہ صد بنائی گئی ہے دیوار ایک بنی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صد ہے جو جناب زلقرنین نے بنائی بلخ بھی وہ یہ ریا ہے ماوراون نہر یعنی یہ آزربائیجان اور یہ دمام تاجکستان اس باکستان جس کو ماوراون نہر کہتے ہیں جس کو ابھی ایک اور بھی نام دیا جاتا ہے نا وسطی سینٹرل ایشیا کی جو اسٹیٹس ہیں اس علاقے کو کہا جاتا ہے یہاں بھی بہت ساری علامات ہیں آخری زمانے کی ان کو کہا جاتا ہے لہٰذا اب جو میں واقعہ آپ کو اپنی سرزمین کا بتانا چاہ رہا ہوں اس سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے موجزات کہاں کہاں ہیں ایمہ تاہرین کے سلوات بیدی محمد وآل محمد اور یہ عقیدہ یہ عقیدہ مہدویت کتنا پختہ ہے اگر پختہ نہ ہوتا تو رسول کے بعض سے ہی جالی اور جھوٹے مہدی نہ آتے ہیں یعنی مسلمانوں میں اتنا راسخ عقیدہ تھا کہ اکمرانوں نے ہمیشہ بہکانے کی کوشش کی جالی مہدی بنا کے وہ ہم تفصیل میں بعد میں جائیں گے یہاں کا بتائیں آپ کو یہ باب خیبر ہے نا جیسے آپ کہتے ہیں خیبر ایجنسی یہ باب خیبر کیوں ہے اس کی تاریخ کیا ہے باب خیبر کی کیوں اس کا نام پڑا باب خیبر کس نے رکھا ہے اس کا باب خیبر اور یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ باب خیبر سے لے کے تورخم تک ایوانستان کی سرحت تک یہ پورا درہ خیبر کہلاتا ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں ان پہاڑوں کی چوڑائی پانچ کلومیٹر تک ہے اور جب یہ تنگ ہوتے ہوتے آتے ہیں تو بیس گز میں نے ناپا ہے اٹھارہ گز تو ہو سکتا ہے اٹھارہ قدم اکیس قدم نہیں ہو سکتا اٹھارہ گز ہے اٹھارہ سے بیس گز اس سے زیادہ نہیں اس اٹھارہ گز میں جہاں تنگ ترین ہے یہ درہ درہ خیبر جہاں تنگ ترین ہے پھیلاوا کتنا ہے پانچ کلومیٹر جب تنگ ہوتا وہ آتا ہے ایک جگہ پہ پھر اس کے بعد پھیلتا ہے پاکستان کی طرف آئے ہیں تو یہ سکڑ کے ہو جاتا ہے بیس گز کا اس میں بھی آدھے میں دریا بہنا اور آدھے میں سڑک بنیوئے اوپر یعنی سڑک کی چوڑائی بھی پانچ کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے اور دریا بھی اتنا ٹوٹل بہت زیادہ اٹھارہ سے بیس گز اس سے زیادہ چوڑائی ہے ہی نہیں اس سے کم ہو سکتی ہے میرا چیلنج میں وہاں مووی بھی بنا کے لائے ہوں تصویر بھی بنا کے لائے ہوں جس جگہ پہ یہ درہ تنگ ترین ہے وہاں پہ سل لگیوئی ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے تختی ہوتی ہے نا بہت بڑی تختی اس جگہ کا نام ہے مسجدِ علی اس جگہ کا کیا نام ہے مسجدِ علی مسجد نہیں ہے وہاں پہ جگہ کا نام ہی مسجدِ علی ہے اور وہاں سل لگیوئی ہے جگہ کا نام لکھا اور بڑا بڑا مسجدِ علی اور اس کے بعد تمام حملہ آوروں کی گزرگاہ جو رہا ہے کہ آریہ ادھر سے آئے فلانے ادھر سے آئے فلان ادھر سے آئے انگریز ادھر سے آئے ان سب کا تاریخ وار پوری تاریخ لکھی ہوئے کہ جس کو یہاں سب میرے ذہن میں تقرار کرنے کا فائدہ نہیں وقت اضایا ہوگا بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی حملہ آور آئے وہ سب کے سب اسی درے سے گزر کیا ہے مسجد کہاں پر ہے جب باب خیبر سے چلیں گے یعنی پشاور سے چلیں باب خیبر پہنچیں باب درے خیبر یعنی باب خیبر سے جب آپ ترخم کی طرف چلیں تو میرا خیال ہے تیس یا پینتیس کلومیٹر اس سے زیادہ نہیں وہاں پر مسجد آتی جس کا نام ہے مسجدِ علی سیدھے ہاتھ پہ اسکاؤٹس کی چیک پوسٹ خیبر رائفلز کی اور سیدھے ہاتھ پہ مسجد بنی دیئے اتنی بڑی مسجد ہوگی جتنا یہ ہے تھوڑا اس سے بڑا سہن ہوگا اس کا نام ہے مسجدِ علی اور جو قبائل آباد ہیں دو آفریدی اور شنواری اور جو یہاں خیبر ایجنسی کا کوئی ہوگا میں جہاں غلط کہوں ٹوک دے کھڑاؤں کے پوری اجازت ہے پوری ایتھنٹک بات کر رہا ہوں ایسے بات نہیں کر رہا دو قبیلیں وہاں پہ آباد ہیں ایک آفریدی اور ایک شنواری اور دونوں کے دونوں بریلویو لقیدہ ہیں یہ دونوں اسی خیبر ایجنسی میں سب سے زیادہ یہ بریلوی ہمارے بھائی موجود ہیں شنواری اور آفریدی اب تبلیغات کے اثر سے کچھ ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو اور بات لیکن نسلی طور پر یہ سب کے سب بریلوی مسلک ہوتے ہیں یعنی نظر نیاز اور اہل بیت کو چاہنے والے یہ مسجد بھی انہی کی ہے جس کا نام مسجد ہے ایک ہی مسجد ہے ہم مارو کے بیٹھے یہ آپ کے معلومات میں اضافہ کے لئے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک تاریخی بات ذہن میں رہ جائے آپ کے اب حالات ایسی نہیں ہے کہ ہر آدمی وہاں پر جا سکے میں خاص طور پر گیا تھا جب مجھے معلومات جو بات بتانے جا رہا ہوں کس وجہ سے میں گیا تھا تو میں خاص طور پر گیا پاس بنوایا میرے ساتھ جو وہاں دوست پشار کے مجھے لے کر گئے اور میں نے ہمیشہ کے لئے اس کو محفوظ کیا کل پتہ نہیں یہ سل ہٹا دے تو میرے پاس تو ریکارڈ موجود رہے نا اور جگہ کے اس لئے میں نے اس کے تصفیریں خوب جتنی بنا سکتا تھا بنا کے لیایا اپنے ساتھ اس مسجد میں گیا اس مسجد کا نام ہے مسجد علی وہاں گئے تو ظاہر ہے کہ ہمارے برادرے اہل سنت بہت مشکل سے زبان سمجھ رہے تھے لیکن میرے ساتھ ٹرانسلیٹر تھا اس نے ہمیں بتائے کہ نہیں ہم لوگ یہاں پر ہے ابھی مسجد علی کیوں ہے اس مسجد علی کے سہن میں ایک چبوت رہا ہے چار بھائی چار کا اس سے زیادہ نہیں ہوگا پانچ بھائی پانچ فٹ رکھ لی جائے آپ اس سے زیادہ چوڑا نہیں اس پہ گمبت بناوا ہے چار پلر بنے گمبت یہ کیا ہے کہا یہ قدمگاہ مولا علی ہے مولا علی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جس کا پاس منصائد تو ایسے نہیں پاکستان کے علاقے میں یہ قدمگاہ ہے مولا علی کی وہاں مسلح بناوا ہے دو رکعت نماز پڑھ دی بھائی قدم کہاں کہا کہ جب انگریزوں نے حملہ کیا تھا تھوڑے دن کے لی جب ان کا یہاں پہ ظاہر قبضہ ہوا اور چھونیاں بنی سب بنا تو اس کو لوگوں نے یہاں کے نیچے چھپا دیا اور اوپر چبوترہ بنا دیا تو اس کے بعد سے وہ قدم نیچے ہیں یہ چبوترہ اوپر ہے یہ نقل کر رہا ہوں جو اس نے مجھے بتایا قدمگاہ خیر میں نے بھی دو رکعت نماز پڑھی مسجد اہل سنت کی اور تمام اہل سنت آپ دیکھیں اس کی زبانی بتا رہا ہوں میں نے تو پڑھا ہوا تھا میں نے سنا ہوا تھا میں نے کہا آپ بتائی یہ قصہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں سے کچھ کلومیٹر آگے درہ ہے تو اسی درہ کا نام مسجدِ علی درہ خیبر تو یہ پوری وادی ہے باب خیبر سے لے گئے ترخم تک کیونکہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس کو کہتے ہیں درہ خیبر یہی خیبر ایجنسی ہے وہ دو پہاڑ آگے جا کے پانچ کلومیٹر چوڑائی ہو گئی اور سکرتے سکرتے مسجدِ علی پہ چھوٹا سا راز دے گئے بیس کا زیادہ سے زیادہ کم ہو سکتا ہے سولہ سترہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے اپنے قدم چلے تھے ٹوٹل پھر میں زمین سے اتر کے بھی کیا اس کے بارے میں اس نے بتایا کہ صدیوں پہلے کتنی صدی پہلے نہیں معلوم کہتے ہیں صدیوں پہلے یہاں ایک دیو نے یہاں کے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا یہاں کے لوگوں کو ایک دیو نے پریشان کر رکھا تھا بہت پریشان تھے لوگ تو پھر کسی نے بتایا کہ علی کو پکارو یہ وہ بتا رہا ہے اہل سنت اور آپ بھی جا کے پوچھ لیجئے وہاں کے لوگوں سے وہ یہی بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں کیونکہ موجود ہے چیز سامنے موجود ہے وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہے ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہے اس معاورے کو تو سمجھتے ہیں نا اس کا مطلب بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ہاتھ کے کنگن کو آئینے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی آر سی کہتے ہیں آئینے کو اس لئے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیا معاورہ کہتے ہیں اب ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہے تو یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں بھی تشریح کرتا چلا جاؤں آر سی کیا تھے آئینے کو کہ ہاتھ کنگن کو آئینے سے دیکھنے کی ضرورت کہا یوں دیکھ لیا اس کے لئے ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہے موجود ہے جگہ کہن لگا کہ ہم لوگ سے مرادی کہ یہاں کے لوگوں نے صدیوں پہلے جمع ہوئے گڑ گڑائے اور اللہ سے مدد طلب کی کہ علی کو ہماری مدد کے لئے بھیج دیں اب آپ دیکھئے دیکھئے قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخردنی مخرج صدق وچعلنی من لدنکا سلطانا یعنی اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ تو مدد کر بلکہ اللہ سے کہا اے اللہ مدد کرنے والا بھیج دیں خدا کی قسم اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے تو میں کیا کروں اللہ کو پکارو اللہ کو پکارو اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول دعا مانگ رہا کہ اے اللہ مدد کرنے والا بھیج دیں تو جب رسول مدد کرنے والے کو بلا رہے ہیں تو تم نے کیا رٹھا لگایا ہے اللہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے اللہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے اللہ ان کی مدد نہیں کرتا جو ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگ لے تھے اللہ کو پسند ہی نہیں احسان فراموش ہے تو میرے رسول نے خدمت کی میرے جانشینوں نے خدمت کی جسے میں نے ولی بنایا اس نے تمہیں کلمہ پڑھانا سکھایا وہ تم کہتے ہو نہیں پکارنا اس کو قرآن کیا کہنا ہے پکارو ایک طاقتور مدد کرنے والا بھیج دے اب دیکھئے فطرت کہہ رہی ہے اللہ سے یہ دعا مانگی مولا علی کو بھیج دے پھئے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگا کیا مانگا علی کو مانگا کہ سب اس صدیوں پہلے وہ لوگ جمع ہوئے مرد عورتیں بچے دعا کی پر مولا اے اللہ اس دیو سے مقابلے کے لئے علی کو بھیج دے ان کی بات بتا رہا ہوں اپنی نہیں کہتا ہے پھر حضرت علی آئے اور وہ جو تنگ ترین درہ جس پہ اس نے کہا اب آپ جائیں گے وہاں حضرت علی کی اس سے جنگ ہوئی اور جنگ کرنے کے بعد مولا نے اس کو اٹھا کے پہاڑ میں مارا اور اس کی کمر جو پہاڑ میں لگی تو اس کا نشان اب تک موجود ہے یا وہ یہ بتا رہا ہے اور جنگ کے نشان بھی دریا میں پتھروں پر موجود ہے کیونکہ اس دریا میں آپ جانتے ہیں کہ اسے برسات میں پانی آتا ہے ویسے وہ خوشک پڑا رہتا ہے شاید دریا ہے کابول اسی کا نام ہے لیکن میں تصدیق نہیں کر سکتا کہ وہ دریا ہے کابول ہے کچھ ہے لیکن وہ نہر ہے برسات میں ویسے وہ خوشک ہے ہم بھی گئے تو خوشک تھا اور اس کے بعد مولا نے اس کو ایک چٹھان میں ڈال دیا اور اوپر سے ایک پتھر رکھ کے بند کر دیا بند کر دیا اس چٹھان کے موں کو اور یہ کہہ دیا کہ اب اتمنان سے رہو اب یہ قیامت سے پہلے نکلنے میں کامیاب ہوگا اسے یاجوج ماجود کا کوئی آپ تسلسل نہ جوڑی گا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے واقعات ہیں دنیا میں موجود ہیں یاجوج ماجود کا الگ واقعہ لیکن یہ واقعہ تو آپ کیا موجود ہے اب میرا اشتیاخ بڑھ گیا میں لیکن آپ جتنی جلدی ہو سکے پہنچوں تو سہی اس جگہ پہ جاؤں تو سہی اور یقین مانی جب میں اس جگہ پہنچا مجھے نہیں مانت جو اس نے کہا تھا بلکل وہی سیدھے ہاتھ پہ جب ایک تو وہ نظر آرہا پہاڑ میں بلکل جیسے کسی کی کمر لگی ہو دھسی ہو الگ بلکل ایک نشان ہے بیچ میں دور سے نظر آتا قریب گیا میں اس کے پتھروں پہ دیکھا جو اس نے بتایا کہ یہاں لڑائی کے جنگ کے نشان کچھ پتھر عجیب انداز میں ٹیڑے ہوئے وہ آتھ سدیوں سے ویسی ہیں مزی کی بات یہ ان پر سے پانی ہزاروں بار اب تک گزر چکا ہے لیکن موجود اور میں نے وہ چٹان دیکھی وہیں وہ چٹان اتنے سلسلیں آ چکے اتنی آفتیں آ چکے ایک عجیب سا ہے کہ چٹان جس طرح سے میرے ہاتھ کو آپ دیکھے گئے ہوں سیدھے پہاڑ گیا ہوا ہے بیچ میں اس کے سراخ ہے اور ایک اور لمبی چٹان اس کے مو پہ ایسے رکھی ہوئے جیسے کسی نے ڈھکنا رکھا ہوا ہے یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی بات بتا رہا ہوں سنی بھی نہیں یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی بات بتا رہا ہوں اور تصدیق کر دیں گے جو وہاں کے لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہے کہ ایک چٹان ایسے سیدھی ہے اور جیسے وہ مو اس کا بناوا ہے اور اس کے اوپر ایک چٹان بلکل سیدھی ایسے کھڑی بھی یعنی وہ اتنی اوچھی ہوگی جتنی یہاں سے لے کے چھت تک وہ سیدھی ایسے رکھی ہوئے اس کے مو پہ رکھی علامت یہ ہوگی قیامت کی کہ اب وہ دیو اس وقت نکلے گا اس وقت تک کے لئے مولا نے اس کو قید کر دیا یہاں پہ بند کر دیا اب یہ نکل کے بھاگ نہیں سکتا علامت قرار دیئے مارا کیوں نہیں وہی علامت کے لئے تاکہ کوئی شیعہ نہیں ہے وہاں کوئی فقہ جعفری والا نہیں ہے مسجد علی بھی رہے گی مولا کا موجزہ بھی رہے گا وہ مانتے بھی رہیں گے مولا کا ذکر بھی کرتے رہیں گے اسی لئے مولا نے علامت چھوڑ دی کہ ہمارے موجزات شیعوں کے گڑے ہوئے نہیں ہیں وہ جو کہتے ہیں نا موجزات گڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے گڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ اور یقین مانے کہ میں خوشی سے وہاں میری آنکھوں میں آزو کہ یہ ایک تسلی ہوئی اپنے مذہب کے حق ہونے کی کوئی ہمارا نہیں ہے ماں پہ لیکن وہ موجود ہے وہ موجزہ مولا کا جو میں اپنی آنکھ ہوں کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں معلوم خیبر جانتا کہ اس کے بعد کیونکہ مولا نے جنگ کی فتح کیا اس فتح کی مناسبت سے اس کا نام درے خیبر اور باب خیبر پڑا ہے کاش کاش کہ آج جو بیٹھے میں ہیں ان کو بھی عقل میں یہ بات ان کو بھی سمجھ میں یہ بات آ جائے ان کو بھی سمجھ میں ہیں اور ایک اور بتاؤں آپ کو ابھی اسی تازہ واقع ہے دنیا کے حالات جیسے بدلے ہو مجھے نہیں معلوم لیکن افغانستان کا ایک صوبہ ہے مزار شریف آپ جانتے ہیں کہ اس کا مزار شریف نام کیوں ہے اس کا مزار شریف اس لیے نام ہے کہ وہاں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا روزہ ہے معلوم ہے آپ کو روزہ ہے روزہ یعنی وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مولا متفن ہے مولا کا متفن ہے آپ نجفِ اشرف جاتے ہیں نا وہاں کے لوگ کہتے ہیں وہاں متفن اونٹنی آئی تھی جس اونٹنی پہ جناز رکھا تھا یہاں دفن عقیدہ کی بات بتانا ہوں آپ کو کہ وہاں بھی شیعہ اور اہلِ سنت بسلک کے لوگ ہر سال انیس سے اکیس رمضان تین دن ازاد آری تیرہ رجب کا مولا کی ولادت کا جشن اور جشن غدیر اچھا جب ان کی حکومت آگئی اللہ والوں کی خالی اللہ والوں کی خالی اللہ والے جو اللہ کی سوا کسی کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہو خالی اللہ والوں کی حکومت آگئی تو ہوتا رہا سختیاں کرتے رہے لیکن روکا نہیں عجیب بات یہ ان لوگ کا عقیدہ بتا رہا ہے یہ مجھے خود بالمشافہ بتایا وہاں کے اہلِ سنت نے بتایا عقیدہ یہ تھا کہ جس سال یہاں پہ یہ جشن نہیں ہوگا یا یہ عزاداری مولا کے شہادت کے دن نہیں ہوگی وہ حکومت بدل جائے گی وہ حکومت لہذا کسی حکومت نے حتیٰ کہ کبینسٹوں کی حکومت نے بھی اس پر پابندی نہیں لگائی تھی لوگوں کے عقیدے سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے لیکن جو خالی اللہ کو مانتا ہے وہ نہیں ڈرہا جو خالی اللہ صرف اللہ صرف اللہ کو ماننے والے آئے تو تین چار سال پانچ سال برداشت کیا اور دو ہزار میں انہیں نے نئی ہونے دیا دو ہزار میں فوج بھیج دی وہ سب وحشی درندے لوگ پتا ہے جنہوں نے بامیان میں تیس ہزار مردوں عردوں بچوں کیسے گازر مولی کی طرح کارٹ ڈالا کیا ان کا دین کیا ان کا اسلام اب سنیلی جائیں آگئی بات ایک دم ذہن میں کہ کمپیوٹر میں آگئی کہ اب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کرواتے ہیں وہ جو بادہ کر رہا ہوں کہ ہر امام کی روز حدیث اور چھٹے امام کا تو میں روز آنے بیان کے جا رہا ہوں امام نے یہ فرمایا کہ جب جہاد کو اللہ کے بجائے اپنی مرضی کے لئے استعمال کیا جائے گا آگئی ہے نا زمان کہ جہاد کو اللہ کے دین کے لئے نہیں اپنی مرضی کے لئے استعمال کریں گے غلط کاموں کے لئے استعمال کریں گے تو بس سمجھ لینا کہ ہمارا آنے والا آخری آنے والا بہنچ رہا ہمارا قائم آنے والا ہے تو اب یہ خطبہ خطبات آگئی اس طرح گاجر مولی کی طرح کٹا جہاد کے نام پہ جس سال یہ نہیں ہوا روک دیا انہیں پوری طاقت سے پہنچ گئے سب وحشی درندے ان کے نہیں ہونے دیں گے مزار پہ قبضہ کر لیا اچھا لوگ چلے گئے نہیں منایا ہر آدمی کو یہ یقین تھا کہ ان کی حکومت اب ختم سننی بھی کہہ رہے ہیں شیعہ بھی کہہ رہے ہیں اب یہ نہیں چل سکتی عقیدہ کی بات ہے کیوں دیکھوئے اس سال نہیں ہوا ہے مولا کا ذکر اب یہ حکومت ختم اب دنیا کے حالات کچھ بھی ہوئے ہو وہ آج تک یہ کہتے ہیں کہ دیکھوئے انہیں جس سال روکا اگلے سال ان کی حکومت ختم ہو گئی یہ زیادہ دور جانے کی ضرورت تو نہیں پڑی نا آپ کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے مجھے کھڑے ہو کیا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے لیکن آپ ابھی اٹھا کے پڑھ لیجئے تاریخ کے ایک ہی سال نہیں ہونے دیا بس جس سال نہیں ہوا اگلے سال حکومت ختم اب پھر ہو رہا ہے سب سب کچھ ہو رہا ہے مزار شریف میں مزار شریف نام ہی اس لیے اس جگہ کا کیونکہ وہاں منصوب ہے جگہ بات نسبت کی ہے مولا ہے یا نہیں بات نسبت کی ہیدر آباد میں قدم گاہ ہے کہ نہیں ہماری ہاں تھٹا میں مکلی کے پاس قدم شریف آہ تو میں بہت جاتا ہوں اکثر جاتا رہتا ہوں اور لوگوں کو بھی لے کے جاتا ہوں کیسے جگہ میں جائے کرو بجائے جہاں پہ نشے بازیاں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نہ معلوم کیا بنا دیا اولیاء کے مزاروں کو جب بھی تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسے اولیاء اللہ ہیں جن کے مازاروں پر یہ ہو رہا ہے سب کچھ منشیات چھٹے امام کی علامت اب میں آگیا موضوع میرا وہی چل رہا ہے لیکن اس میں ہی سب آتا جا رہا ہے خود بخود علامات امام فرماتے ہیں چھٹے امام وہ جو سو سے زیادہ علامات فرمائی ایک میں نے یہ بتایا یہ بھی آپ کے سامنے جہاد یہ بتایا کہ منشیات علیل اعلان فروغت ہوگی اور منشیات بیچنے کی سب سے بہتین و محفوظ جگہ کون ہے مزارات اولیاء اللہ کے خدا ان لوگوں کو غارت کرے ان لوگوں نے اولیاء اللہ کے مزارات کو نشوں کا مرکز بنا دیا اب میں اس کی تشریح میں کیا جاؤں نام لے لیتے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کا ان کی نشانیاں لگا دیتے ہیں اور وہاں پہ چرس بک رہی ہوتی اور بعض اوقات تو فری میں بانٹی جا رہی ہوتی سیہون جاتے ہیں لوگ مخصوص اڈوں پہ ٹھہرتے ہیں کہ یہاں صبح ناشتے میں ایک چھٹاک کھانے میں آدھا پاؤ اور رات کے کھانے میں آدھا پاؤ سوا پاؤ کا فی آدمی روزانہ لنگر ملے گا کہے گا چرس کا آنکھوں دیکھی باتیں کر رہا ہوں سنی بھی نہیں میں بھی جاتا ہوں سیون میں بھی جاتا ہوں مٹشا میں بھی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور اگر روک دیا کسی کو تو میں مقصر وہ مولائی لیکن میں تو ڈرتا نہیں ان باتوں سے جس کے مرضی جو کہتا رہے میں بھی جو مرضی کہوں گا صحیح ہے نا سلوات بھی دیئے محمد اور آل محمد پا اور منشیات بیچنے کی سب سے بہتین و محفوظ جگہ کون ہے مزارات اولیاء اللہ کے خدا ان لوگوں کو غارت کرے ان لوگوں نے اولیاء اللہ کے مزارات کو نشوں کا مرکز بنا دیا اب میں اس کی تشریح میں کیا جاؤں نام لے لیتے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کا ان کی نشانیاں لگا دیتے ہیں اور وہاں پہ چرس بک رہی ہوتی اور بعض اوقات تو فری میں بانٹی جا رہی ہوتی سیہون جاتے ہیں لوگ مخصوص اڈوں پہ ٹھہرتے ہیں کہ یہاں صبح ناشتے میں ایک چھٹاک کھانے میں آدھا پاؤ اور رات کے کھانے میں آدھا پاؤ سوا پاؤ کا فی آدمی روزانہ لنگر ملے گا کہہ کہ چرس کا آنکھوں دیکھی باتیں کر رہا ہوں سنی بھی نہیں میں بھی جاتا ہوں سیون میں بھی جاتا ہوں بھٹشا میں بھی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور اگر روک دیا کسی کو تو میں مقصر وہ مولائی ہاں مولائی لیکن میں تو ڈرتا نہیں ان باتوں سے جس کے مرضی جو کہتا رہے میں بھی جو مرضی کہوں گا صحیح ہے نا میں نے تو ایک اصول زندگی میں ایک ہی اصول اپنایا ہے اور وہ اصول یہ اپنا ہے کہ جب کوئی باطل بات کرنے سے نہیں ڈرتا میں حق بات کرنے سے کیوں ڈر جاؤں وہ جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتا میں سچ بولنے سے کیوں ڈر جاؤں وہ بے دینی پھیلانے سے نہیں ڈرتا میں دین کی تبلیغ سے کیوں ڈر جاؤں وہ عقیدوں کو بگالنے سے نہیں ڈرتا میں عقیدوں کو صدھارنے سے کیوں ڈر جاؤں وہ عبادتوں کو مٹانے سے نہیں ڈرتا میں بنانے سے کیوں ڈر جاؤں کیوں ڈر جاؤں انہیں شیطان کی مدد حاصل ہوگی تو مجھے بھی رحمان کی مدد ہوگی ان کے ساتھ شیطان کے نمائندے ہوں گے تو میرے ساتھ بھی رحمان کے نمائندے ہوں گے ان کے پیچھے بھی ان کی سپورٹ کرنے والی بڑی بڑی طاقتیں ہوں گی تو کیا میرے پیچھے میرا امام نہیں ہوگا میں ڈر جاؤں ان بدبختوں سے ڈر جاؤں کیسے ڈر جاؤں یہ تو سیکھ ہے ہی نہیں نا سیکھ ہے ہی نہیں ہے کیوں کتنی ہی بڑی طاقت کسی کے پیچھے ہو مجھے بھی تو یقین ہے کہ کوئی طاقت میرے بھی تو پیچھے ہے اپنے اپنے یقین کی بات ہے تو میں کیوں ڈر جاؤں اس لیے ساری باتیں کرتا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں منشیات فروشی عام ایسے بکے گی منشیات جو نہیں لے گا وہ بھی چالا زلیل ہو جائے گا اچھا تبرک نہیں لے رہا غلط کہہ رہا ہوں بتا دیجئے ٹھوک دیجئے غلط ہے تو اتنی اشارہ کافی عزیزو دیکھا ہے میں نے کیا کچھ ہوتا ہے وہاں اور کس کس نام پہ ہوتا ہے اگر یہ سپیکر کی بات نہ ہوتی تو اس سے مزید کھول کے رکھ دیتا ہے لیکن کیا کریں کہ وہ پھر ہوئی اپنی بات آ جاتی ہے آنکھیں کھلی ہیں نا آپ کی پہچان ہے کہ نہیں سامنے علامتیں نظر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں کہ یہ حال ہو جائے گا ان کا یہ کریں گے اولیاء اللہ کے مزارات کے نام پہ لیکن جہاں جہاں احمد تاہرین نے احتمام تو کیا ہدایت کا تو ہدایت لے نہیں رہے وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام ہو رہا ہے جو نہیں روک رہا وہ بھی اپنی تباہی اپنی آخرت کا خراب کرنے کا سامان کر رہا ہے ہزاروں لوگ جا رہے ہیں کس کسے مزاری ڈڑتے ہو اس بات سے ڈڑتے ہو کہ یہ یوں کہہ دے گا یہ میرا بائیکارٹ کر دیں گے یہ مجھے اپنی محفل میں نہیں بلائیں گے یہ مجھے یہ الزام لگا دیں گے یہ الزام لگا دیں گے یہ لوگ یہ دنیا یہ دھوکہ جو امام حسن کو ماز اللہ کہے مزلل مومنی ان لوگوں سے ڈڑتے ہو جن کی یہ اوقات ہے تاریخ میں کہ جنہوں نے نہ رسولوں کو چھوڑا نہ اماموں کو چھوڑا ہماری تمہاری کیا احسیت ہے تو ان سے کیا ڈریں گے ان سے کیوں ڈریں گے سامنے آنا چاہیے کیوں علامتیں بتانے کا زمانہ ہے علامتیں بتانے کا سلامات بھی دیئے محمد علیم تو کہیں یہ حرکت دیکھو کسی جگہ یہ حرکت دیکھو سمجھ لو کہ امام کا دوست نہیں امام کا دشمن ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور تنزیہ ایک دو سے کہتے ہیں یہ مولا کا ماننے لئے یہ دیکھو اس کا حال دیکھو یہ مولا علی کا ماننے لئے دیکھنا اس کے کام دیکھنا عزت کا باعث بن رہے ہو کہ زلت کا باعث بن رہے ہو کیا کر رہے ہو لہٰذا جگہ جگہ علامات امام نے اپنے موجزوں کو رکھا کہ ہدایت حاصل کرو جاؤ توصل پیدا کرو تو ہدایت کرنے والے وہاں تو میں نے اسے پوچھا کہ بھئی یہاں کچھ ہوتا ہے سال وال میں تو اس نے بڑی کراہت سے کہا یعنی چڑھ کر کہا کہ ہاں ایک بار سال میں یہ جو آج کی تاریخ ہے نا اتفاق کی بات ہے آج ایسا سوال آ گیا اور جواب بھی آ گیا کہ آج کی تاریخ بیس مارچ سے شیعہ آنا شروع ہوتے ہیں اور یہ چاروں طرف پہاڑوں پہ ان کا راج ہوتا ہے رات بھر چراغاں رات بھر چراغاں دو دن یہاں رہتے ہیں دو دن کو انہیں اجازت ہے دو دن وہ یہاں نماز بھی پڑھتے ہیں اپنے جشن بھی مناتے ہیں دعائی بھی پڑھتے ہیں دو دن کے بعد چلے جاتے ہیں دو دن کے لئے شیعہ آتے ہیں کہ دو دن کے لئے سارا پہاڑوں پہ چراغاں چراغاں کر کے چلے جاتے ہیں اسی کس مارچ کو آج جس کو آپ نوروز کے دلیں یہ بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوروز کی شریح حیثیت بتا رہا ہے نوروز کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے آپ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھئے دعائیں کسی نے نہیں روکا سمجھ میں آگئی بات منع بھی نہیں ہے کرنے کا حکم بھی جس نے نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کیا جس نے وہ دعائیں پڑھی جو نوروز سے منقول ہیں دعائیں پڑھی کوئی حرج نہیں کیا نظر مولا مولا کائنات کی نظر کے نام مولا کے نام پہ کسی کو شریح نہیں کھلا دی کوئی حرج نہیں جیسے تبرگ لیکن عید منانا کیونکہ ایام اعزا ہے جشن منانا مبارک بات کے میسیج دینا نہ جب تک ایام اعزا ہے ہماری کوئی عید ہوئی نہیں سکتی جشن نہیں ہو سکتا نظر دے دیجئے مولا کے نام پہ اگر دینا چاہتے ہیں نہیں دی تو کوئی گناہ نہیں کیا 21 نوروز کی بات کرنا ہو آج کے دن کی بات لوگوں نے سوال بھی کیا تھا وہ جواب بھی آ گیا کر دیا کسی نے وہ دعائیں ہیں دعائیں پڑھنی ہیں دو رکعت نماز حاجت پڑھنی نماز شکرانے کی پڑھنی کوئی حرج نہیں نماز ہے اللہ کی عبادت ہی تو کر رہا ہے سلوات بھیجئے محمد وعالی محمد پار بات ہو گئی اب دیکھئے اسی میں اتنا وقت ہو گیا لیکن بہرحال ایک بات ضرور آپ کو اور اس پر اضافہ کرتا چلا جاؤں ایک بار اور بلند آواز سے سلوات بھیج دی جائے مجھے یہ ایک بار اور سلوات بھیجوانے کہ جیسے میں نے کہا اتنا وقت ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے مڑکی گھڑی کو دیکھا مجھے خوشی ہوئی کہ اب تک انہیں احساس نہیں ہوا تھا وقت کے گزرنے کا سلوات بھیجئے محمد وعالی محمد خیر اب ایک ہی وقت میں تینوں آدمیوں کا قیام ہے خروج ہے صوفیانی کا قلبہ بتا چکا یمانی بھی اور حاشمی بھی حاشمی وہی سید حسنی جو خوراسان سے لشکر لے کر پہنچے گا کوفے یمانی بھی کوفے پہنچے گا شامات کے علاقے سے ابھی امام نہیں آئے صوفیانی کے لشکر سے سپاہیوں سے جو پہلا مارکہ ہے وہ حاشمی اور یمنی آپس میں مل جائیں گے سیحہ پرچم اور زرد پرچم سیحہ پرچم جو حاشمی لے کر آئے گا خوراسان سے حاشمی کی نشانی بتائی گئے کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں نشانی ہے اب سیدھے ہاتھ میں نشانی کا کوئی تعویل نہیں کر سکے کیا ہے سیدھے ہاتھ میں داغ ہے تل ہے کیا ہے لیکن ہے حق کا سپاہی جو بھی ہے ہاتھ میں اس کے سیدھے ہاتھ میں نشانی ہوگی نورانی ہوگا چمکدار ہوگا کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم ہے دہنے ہاتھ میں اس کے نشانی ہوگی سیحہ پرچم لے کر چلے گا یہاں سے خوراسان سے لاکھوں کا لشکر لے کر ادھر سے یمانی چلے گا ابھی امام کا ظہر نہیں ہوا تو یہ تو تائح ہو گیا نا کہ یہ دونوں لشکر ملنے کے بعد کوفے میں موجود سفیانی کے لشکر کو پہلے ابتدائی شکست دیں گے امام سے سفیانی کا مقابلہ بات میں ہوگا یہ شکست دیں گے امام کا ظہر نہیں ہوگا امام کا ظہر کب ہوگا جب امام حسن کی اولاد سے ایک نفس زکیہ رکن اور مقام کے درمیان میں متقی ترین اپنے زمانے کا شخص قتل کر دیا جائے گا اس کا خون بہ جائے گا رکن اور مقام حضر اصوت اور مقام ابراہیم کے درمیان میں مار دیا جائے گا بے دردی سے اس کا خون بہ جائے گا بس یہ حتمی علامت بتائی گئی کہ اس کے بعد پندرہ دن کے اندر اندر امام کا ظہر ہو جائے گا پندرہ دن کے اندر اندر امام کا ظہر لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یمانی کا خروج حاشمی کا خروج اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سے پہلے بھی اتنی بڑے سپاہی تیار ہو چکے ہوں گے حق کی نصرت کے لیے کہ امام سے پہلے میدان میں آئیں گے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مایوسی کی ضرورت نہیں ارے حاشمی کا لشکر بھی امام کے لشکر میں شامل ہوگا یمانی کا لشکر بھی امام کے لشکر میں شامل ہوگا زرد پرچم والے بھی امام کے لشکر میں جائیں گے سیاہ پرچم والے بھی امام کے لشکر میں جائیں گے پس معلوم ہوا کہ امام کی آمد سے پہلے یہ چاہنے والے جہاد کر کے اعلان کر دیں گے کہ مولا ہم وہ نہیں جو صرف تجھے نام سے پکارا کرتے تھے کہ آ جاؤ دیکھ تیری راہ میں جہاد بھی کر رہے ہیں لڑ بھی رہے ہیں بس ان دو لشکروں کا ملنا اور نفس زکیہ کا شہادت ان کا قتل اس بات کا موجب بن جائے گا کہ پھر امام کا ظہور ہوگا تینوں کا ایک دن خروج ہے جس دن شفیانی قیام کرے گا اسی دن خوراسان سے حاشمی اسی دن شاماس سے یمنی اور یہ دونوں لشکر تینوں لشکر دو مل جائیں گے آپس میں تیسرا وہ ہوگا یہ ہے حتمی علامات یہ ہونا ہی ہونا اب اس میں ایک ایک تفصیل میں جاؤں گا پھر ایک ایک مجلس سے آئیے لیکن آج میں آغاز کر دوں اس بات کا جو مجھے کل تفصیل سے آپ کے سامنے پڑھنی ہے سلام آج بھیجئے محمد وعال محمد اور وہ ہے مہدویت کے جھوٹے دعویدار کہ ظہور سے پہلے تقریباً ساٹھ کے قریب جھوٹے دعویدار میدان میں آجائیں گے ساٹھ کے قریب ضروری نہیں کہ ساٹھ کم زیادہ بھی ہو سکتے اب تک تاریخ یہ بتا رہی ہے پچاس کے قریب آ چکے ممکن ہے کہ اس کے بعد اب کوئی بھی نہ ہو ممکن ہے کہ ہوں کیونکہ وہ تعداد حتی بھی نہیں مہدویت کے جھوٹے دعویدار حتی بھی ہیں اچھا اس میں سب جھوٹے بھی نہیں کیا مطلب آپ کہیں گے جھوٹے نہیں سچے مہدی ہیں مہدی تو ایک ہی ہے نہیں اس میں تین قسمیں ہیں بس یہ بتا دیں گے تفصیل کر اس سے زیادہ وقت لینا اس سے پہلے کہ آپ ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو جائیں میں خود ہی سمیٹ لیتا ہوں بیان کو سلوات بھی دیئے محمد وعال محمد پر اب اس میں تین قسمیں ایک وہ ہے کہ جنہوں نے خود مہدی انہیں کا دعویٰ نہیں کیا لوگ انہیں زبردستی ان کو مہدی بنانا شروع کر دیا انہوں نے دعوی نہیں کیا مہدی ہونے کا ایک وہ ہے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا خود مہدی ہونے کے دعویدار بنے تیسرے وہ ہیں جنہیں استعمار نے مہدی بنایا سامراج نے مہدی بنایا تین قسمیں ہو گئی نا ایک قسم وہ ہے جس نے خود دعویٰ نہیں کیا جیسے جناب محمد ابن حنفیہ انہیں نے کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا میں امیر مختار میں لکھ چکا ہوں پڑھ لیجئے گا پھر اس کی تقرار ضروری نہیں بلکہ کسان جن کا غلام تھا وہ تو بردہ سی پیچھے پڑھا رہتا تھا کہ نہیں آپ بڑے فرزند ہیں آپ امام ہیں آپ امام ہیں تو پھر وہ مشہور واقعہ جو پڑھ چکا ہوں کہ حضرت اسفر سے گواہی دلوائی محمد حنف یعنیتہ کی سب دنیا دیکھ لے کہ امام کون ہے چوتھے امام ہیں امام ہیں لہٰذا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ ان کا غلام بعد میں پورا فرقہ برا بیٹھا جس کا اس فرقے کا نام پڑھ گیا کیسانیہ کیسان غلام کا نام تھا کیسانیہ فرقہ وہ کہ جو جناب محمد حنفیہ کو مہدی مانتا تھا امام مانتا تھا لیکن جناب محمد حنفیہ نے خود دعویٰ نہیں کیا تھا دوسرا فرد جناب زید زید ابن علی ابن حسین یعنی جناب زید جو چوتھے امام کے سابزادے ہیں انہوں نے مہدی انہیں کا دعویٰ نہیں کیا لیکن ان کے بعد پورا فرقہ بن گیا جس کا یقیدہ تھا کہ زید قیامت سے پہلے دوبارہ آئے گا اور یہی مہدی ہے اور وہ زیدیہ فرقہ پورا یمن میں موجود ہے لیکن یمن سمجھے گا کہ وہ شیعہ ہیں شیعہ نہیں ہیں ان کے سارے فروع اور اصول جو بھی ہیں وہ سب دوسروں والے ہیں نام زیدیہ ہے بلکہ وہ اتنے منحرف ہیں کہ دیگر عیمہ کو مازلہ برا بلہ بھی کہتے ہیں تو کبھی آپ یہ سوچیں کہ زیدیہ جو ہیں بڑے زیدی زید کی اولاد نہیں ہے جناب زید کی اولاد وہ زیدی ہیں جو سادات ہیں زیدی عابدی حسنی یہ سب کیا ہے امام زیدعی عابدینہ عصرام کی اولاد حسینی حسینی اسغر کی اولاد حسینی سادات چوتھے امام کے اولاد عابدی اما چوتھے امام کے اولاد زیدی charming ado جناب زید کی اولاد یا ابن زید کی اولاد زیدیہ فرقہ اولاد نہیں ہیں زیدیہ فرقہ وہ ہے جس نے جناب زید کو امام مانا مہدی مانا لہذا وہ زیدیہ فرقہ ہے یہ ماں سمجھے گا کہ جناب زید کی اولاد ہیں سید ہیں وہ زیدیہ اس نسبت سے زیدیہ ہیں جیسے آج کل لوگ ہمارے دوست ہینک انہی نے یہ بات بتائی جعفری کا مطلب ضروری تھوڑی کہ سید ہو نسبت سے بعض اوقات جعفری کہہ جاتے ہیں لوگ تو ضروری نہیں ہوتا تو اس طرح وہ زیدیہ زیدیہ اولاد زید کی اولاد نہیں ہیں لیکن وہ زیدیہ فرقہ کتنا بڑا ہے کہ پورے ایک ملک پہ اس کی حکومت ہے یمن پہ اس کی حکومت ہے صلوات پہ دیئے محمد وآل محمد پہ پانی نہیں پی آج بنے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ نہیں کیا دوسروں نے ان کو اسی طرح عبداللہ محس یعنی محمد ابن عبداللہ ابن حسن مسنہ ابن حسن ابن علی ان کے بیٹے اتنے متقی پریزگار تھے کہ ان کا لقب پڑھ گیا تھا نفس زکیہ تو ان کے بارے میں بھی لوگوں نے دھوکہ کھایا انہیں مہدی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا دوسروں نے مہدی انہیں کیا ان کے لئے دعویٰ کیا اب اس کے یعنی منصور دوانقی جیسا شخص جب تک حکومت نہیں ملی ان کو اپنا امام کہتا تھا عبداللہ محس کو لیکن جب حکومت ملی تو امام بھی بدل گیا اب خود تو اپنے آپ کو مہدی رکھ نہیں سکتا تھا لہذا اپنے بیٹے کا نام اس نے مہدی رکھا وہ جو مہدی عباسی خلیفہ ہے نا منصور دوانقی کا بیٹا وہ یہی سازش تھی کہ منصور نے کہا کہ یہ مہدی ہے وہ جو آنے والا ہے یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھئے کہ یہ عقیدہ کتنا پرانا اور کتنا راسخ ہے کہ ہر دور میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی ملی اور اس کے ذریعے سے لوگوں نے مہدی کی اصلی صفت کیا باقی منعرفین کے ہم کل بات کریں گے میں نے کہا کہ آج اتنا اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا وہ بہت وقت ہو گیا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا لیکن عزیز ہو بس اب بات کہہ کہ مہدی کی صفت کیا تھی جھوٹ کیوں کھل جاتے تھے سب کے کہ بھئی مہدی وہ ہے کہ جو ظلم و جور سے دنیا کو عدل سے بات اس میں سے تو کوئی بھی نہیں بلکہ بعض تو ظالم ہی نکلے بعض نے تو مصیبت ہی ڈھائی لوگوں پر لہذا سب کے سب جھوٹے اب آج بھی اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے اچھا کچھ لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا مہدی کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا جیسے بابی تحریک علی محمد باپ جس کے بارے میں کل پڑھوں گا جو ہیران میں فتنہ اٹھا تھا اور اسی کا شاخصہ نا یہ بےہائی جو آج موجود ہیں بے آئی ان کا بھی تھوڑا سب پڑھیں گے تاکہ آپ کی معلومات اور بچوں جوانوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو یہ مہدی نہیں کہتا تھا کہتا تھا میں دروازہ ہوں مہدی تک پہنچنے کا تو اب جس زمانے میں یہ ہو کہ مہدی تک پہنچنا ہے تو ہمارے پاس آؤ تو یہ دیکھنا پہلے کہ یہ حلال کو حرام تو نہیں کر رہے گئی جب حلال کو حرام کرنے لگے تو یہ حق اس کو دیا یہ حق نہیں دیا نہ امام نے دیا نہ رسول نے دیا نہ اللہ نے دیا کہ آپ مسلمانوں کے زبیہ کو حرام قرار دے دیں مومین کے زبیہ کو حرام قرار دے دیں گائے وہی ہے دودھ تو گائے کا دودھ تو کافر سے لینا بھی حرام نہیں ہے بھائی کیونکہ گائے کا دودھ ہے تو یہ تمام چیزیں سبزی کافر سے لینا بھی حرام نہیں ہے سبزی لے کے کافر سے آپ نے پاک کر لیا بگا لیا اس کو تو جو اس قسم کے حلال کو حرام کرنے لگے سمجھ لو کہ کسی کاظب کے پیچھے جا رہا ہے کیوں یہ حق کسی کو نہیں دیا اللہ نے کہ آپ کسی مومن کے کھانے کو اس کے رزق پر شک کریں اس کے حلال کو حرام قرار دینا شروع کر دیں جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے وہ تو ہر مسلمان کیلئے آپ کیلئے میری لئے تھوڑی مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کھانا جو رکھا ہوا ہے حرام کا ہے چوری کے مال کا ہے ڈاکے کے مال کا ہے غصب کے مال کا ہے یقین سو فیزت یقین بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے مسلمان کا مومن بھائی کا مالے کھا لیجا ہوتل میں آپ جائیے کیسے پکایا ہے کیا پکایا ہے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم ہے کہ مسلمان کا باز آرہے مسلمان کا ہوتل لیجے کھا لیجے پوچھنے کی ضرورت نہیں جہاں یقین یقین کسے کہ خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے قبلہ روح کر کے زبا نہیں کیا یا اللہ کا نام نہیں لیا جب تو اعتراض کرنے کا حق ہے ورنہ کسی کو حق تو یہ سب کیا ہے منحریف انحراف کے راستے کہ حلال کو حرام کرتے چلے جاؤ اپنی مرضی سے کس نے کہی آیا اور آپ میں کیا خوبی ہے کہ امام نے آپ کو بتا دیا ہمیں نہیں بتایا بھئی یہ حلال حرام جو آپ کو بتا چلیا تو سب کا حق ہے نا آپ کا حق نہیں میرا حق نہیں ہے ان لوگوں کا حق نہیں ہے عجیب ہیں آپ آپ کو بتا دیا امام نے سب کو بتانا چاہیے ہمیں بھی بتا دے ہم بھی چھوڑ دے کھانا پینا ہم بھی اپنے گھر میں چھوٹی سے کھیتی لگا لیں ہم بھی اپنی بکریاں پالنا شروع کرتے تو آپ کو کیوں بتایا بھئی باقی کو کیوں نہیں بتایا سب کو بتانا چاہیے کیونکہ رسول کی تبلیغ تو سب کے لیے ہوتی ہے محسوس لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتی کوئی مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے لیکن پیغام تو سب کے لیے آئے گا نا امام کا سلامات بھیجئے محمد وعالی محمد پا یہ ہیں کون سے انحراف کے راستے انحرافی راستے جب حلال کو حرام حرام کو حلال اپنی مرضی سے کرنا شروع کرنے سے توڑی ہوتا ہے نہیں امام کے سپائیوں کی صفات انشاءاللہ پرسوں کی مجلی سے خدا نے چاہا تو اگر یہ کل موضوع میرا مکمل ہو گیا اور زندگی رہی تو پرسوں یاران امام کی صفات مہربان ہے لوگوں پر کرخت تھوڑی جس سے ملتے ہیں بڑے اکڑکیں ملتے ہیں میں تو خلیفہ ہوں امام کا یہ کیا بیشتا ہے میری تو امام سے ملاقات ہوتی ہے یہ کیا جانتا ہے یہ ہوتے ہیں امام کے سپائیوں کے کردار مہربان شفیق نرم محبت کرنے والے یہ ہیں امام کے سپائیوں کے صفات کوئی انہیں دیکھ کے یہ سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اس کو کبھی غصہ بھی آتا ہوگا کبھی کرخت بھی ہوتا ہوگا ابھی آپ نے دیکھا غلاموں کے غلاموں کی صفت کو دیکھا ابھی اتنی بڑی لڑائی ہوئی چوتیس دن کی لبنان میں حضب اللہ کی اسرائیل کے ساتھ ان جوان لڑکوں کو آپ نے دیکھا کہ جو تباہی اور بربادی کے میدان میں کتنے مسکراتے ہوئے دنیا بھر کے میڈیا کا جواب دے رہے تھے اور انسانس کے کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیوں ہم حق پر ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے کیوں میدان میں کھڑے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اتنی تباہی کے باودود آپ کو فکر لگ گئی آپ پریشان ہوگئے اتنے مروا دیئے شہر تباہ کروا دیا یہ تو بتاؤ خود لبنان کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی نہیں بلکہ جس نے انٹرویو دیا کیا کہا یہ ہمیں چاہتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتے ہیں یہ ہمارا خیال کرتے ہیں یہ ہمارے مریضوں کا علاج کرتے ہیں یہ ہمیں بھوک میں کھانا دیتے ہیں تو اپنے کردار سے انہوں نے بتایا کہ امام کے سپاہی کیسے ہوتے ہیں لوگوں پہ مہربان ارے وہ کفار پہ مہربان ہیں عیسائیوں پہ مہربان ہیں کیوں اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں جانتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہیں نہیں مانتے نہیں مانے لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہے وہاں ڈھوڑو امام کے سپاہیوں کی سپاہی ان میں نہیں جو آدم بیزار لوگ ہوں کہ نہ ملتے نہ کھاتے ہیں اب شو کرنے کے لیے کہ ہم امام کے سپاہی ہیں ہم آپ کا نہیں کھا سکتے ماذا اللہ یہ نجیس ہے آپ کا بھائی جس کے گھر کا آپ نہیں کھا رہے یہ کیا ہے کافر ہے کافر کا نہیں کھا سکتا آدمی یہ کہہ کے آپ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کو بہت بڑے ترمخواہ ہیں آپ کو سند مل چکی ہے اور یہ بچارہ کر غلط یہی تو میار ہے غلط اور صحیح جو مہربان ہوتا ہے انسانوں پر وہ پہلی صفت ہوتی ہے رحم دل ہوگا محبت کرنے والا ہوگا چاہنے والا ہوگا انسانوں سے بیزار نہیں ہوگا خانقاہی نہیں ہوگا میدان کا آدمی ہوگا سلوات بے دیئے محمد آل محمد اور پھر کل انشاءاللہ جائیں گے اور میں پھر مسائف سے پہلے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ کا وہ میں تو یہ کہہ رہا تھا ابھی اپنے برادران سے دوستوں سے کہ بھئی آج اتنی زبردست توفانی بارش ہوئی ہے آپ لوگ گھر والے بیٹھ جائیے گا اور میں مجلس پر دوں گا لیکن خدا کا شکر ہے ماشاءاللہ پروردگار نظر بس سے بچائے اور ہم سب کو ہدای کے راستے پر قائم رکھیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیے کبھی اپنی نمازوں پر غرور مت کیجے گا کبھی اپنے روزوں پر غرور مت کیجے گا کبھی اپنی ازاداری میں حاضری پر غرور مت کیجے گا کبھی غرور مت کیجے گا بس ہمیشہ ہر عبادت کو یہی سمجھے گا کہ مولا کم ہے کم ہے بس تو قبول کر لیں جب تک آپ میں یہ صفت رہے گی پروردگار آپ پر اپنی رحمتیں برساتا رہے گا ہمیشہ دوسروں سے کم سمجھئے کبھی نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اور یہ سارے میں مثلا بڑا نمازی ہوں یہ سب گناہ گار ہیں میں بڑا روزے دار ہوں یہ گناہ گار ہیں میں بڑے حج کرنے والا ہوں یہ سب پاجی ہیں میں بڑا حاجی یہ سب پاجی میں بڑا عزادار ہوں یہ بے کا نہیں ہر ایک کو اپنے بھائی کو اپنے سے بڑا جانی ہے کیوں نامعلوم اللہ نے کس کے لئے کیا مقام کیا مرتبہ رکھا میں کون ہوتا ہوں کسی کو ڈیگریٹ کرنے والا میں کون ہوتا ہوں کسی پر فتوے لگانے والا کہ یہ چھوٹا شیعہ کے بڑا شیعہ یہ اچھا شیعہ کے خراب شیعہ میں نہیں ہوں کہ وہ نامعلوم ہدایت کا دروازہ کب کسی لئے مولا کھول دے اور وہ مجھ سے بھی آگے چل جائے وہ ہم سب سے آگے چل جائے خیرہ ہماری حیثیت ہی کیا ہم سے تو سب ہی آگے ہیں لیکن ایک بات کرنے کو ہے وہ آگے چل جائے کبھی نہیں انکساری ہمیشہ انکساری یہ وہ انکساری ہے جو معصومین کی عبادت میں آپ کو نظر آئے گی مولا کائنات کیسے سکھاتے ہیں عبادت اپنے چاہنے والوں کو اس طرح کہو انا عبدک الزعیف الزلیل الحقیر المسکین المستقین اے پالنے والے میں تیرا وہ بندہ ہوں حقیر زلیل مسکین محتاج کچھ بھی نہیں یہ کس نے سکھایا اس طرح سے اپنے آپ کو کہنا مولا نے سکھایا مولا کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہو اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں ایسے پیش ہو جاؤ کچھ بھی نہیں ہو پروردگار اہمہ تاہرین کی مناجات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب اہمہ تاہرین کی مناجات کا یہ عالم ہے خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا تاریخ میں یا علی کو دیکھا یا علی کے بیٹے کو دیکھا علی کے سر پہ ضربت لگی تو علی نے کہا فست و رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یا میں نے حسین کو دیکھا کہ گردن پہ خنجر ہے حسین کی اور زبان پہ یہ الفاظ ہے کہ معبود تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کرو مناجات کبھی پڑھوں گا کسی مجلس میں جو جناب سید شہدہ کی آخری مناجات زیر خنجر تو نے فضیلت دی تو نے انام دیا تو نے بزرگی دی تو نے خاندان رسالت میں قرار دیا تو نے قرآن نازل کی تو نے وحی کا گھر بنایا تو نے ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ بنایا حسین سکھا رہا ہے آجزی 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 رات بھر گواہ رہنا گواہ رہنا رات بھر میرے خیموں سے یا قرآن کی تلاوت کی آوازیں تھیں یا مناجات گواہ رہنا شبِ آشور گواہ ہی دے رہی ہے کہ حسین اور اس کے انسار کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں سربہ سجود تھے کس طرح مناجات کر رہے تھے کس طرح قیام رکو اور سجود کو زندہ کر رہے تھے کس طرح آیات الائی کی تلاوت کر کے انہیں زندہ کر رہے تھے یہ تھے انسارِ حسین پوری رات اس میں گزری اور اس شبِ آشور کو یادگار بنانے کے لیے قیامت تک یادگار بنانے کے لیے ادھر صبح صادق نمودار ہوئی اور ادھر حسین نے اپنے علی اکبر کو بلایا ہمیشہ کے لیے یادگار بنانا ہے نا اسی ترتیب سے مسائب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے آپ نے چاہا ہے یادگار بنانا ہے نا شبِ آشور کو قیامت تک کے لیے یادگار بنانا ہے اور یہ یادگار نہیں بن سکتی جب تک اس میں ازانِ علی اکبر شامل نہ ہو جائے ازانِ علی اکبر پہ خاتمہ ہوگا اس شبِ آشور کا جب ہی تو یادگار بنے گی نا لہذا جو ازان دیتے ہیں روز جنابِ نافِ ابنِ حلال یا حلال ابنِ نافِ ان کو روک دیا حسین آج آپ ازان نہیں دیں گے دست بستہ پوچھی مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کوئتا ہی کہا نہیں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی لیکن میرا دل چاہ رہا ہے یہ آخری ازان ہے رسول کی آواز میں سنو اپنے نانا کی آواز سننے کو دل چاہ رہا ہے اس لئے میں نے علی اکبر کو بلائے بیٹا علی اکبر صبح کی ازان تو دے گا علی اکبر سمجھ گئے یہی ازان ہر روز ہوتی ہے نا حسین کے لشکر میں ہوتی ہے لیکن آج جیسے ہی علی اکبر نے اللہ اکبر کہا خیموں میں بی بیاں پچھاڑیں کھانے لگیں کیوں جانتی ہیں بی بیاں کہ بس اب یہ آخری ازان ہے جو علی اکبر دے رہا ہے اب اس کے بعد علی اکبر کی آواز سننے کو نہیں ملے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زہرین کی نماز کیسے ادا کی تھی حسین نے کہ تیروں کا میورس رہا تھا انسار سامنے کھڑے ہوئے تھے حسین نے نماز ادا کی تھی اور چند ساتھ ہی انہیں پیچھے حسین کے پیچھے لہذا ازان یہ گونجی علی اکبر کی آواز فضاؤں میں گونجی صبح کا اعلان ہو گیا اور علی اکبر کو وسیعت یاد ہے اپنی ماں جناب امی لیلہ کی وسیعت یاد ہے کہ بیٹا علی اکبر ہر ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس عمر میں اس کا بیٹا دھولہ بن جائے بڑی حسرتیں تھیں اب یہ میں ایک ماں کی ترجمانی کر رہا ہوں ہر ماں کی یہی جذبات ہوتے ہیں کہ یہی حسرتیں کہ اس کی چانسی دلنبے آ کے لیا ہوں لیکن اے علی اکبر بس اب تو ایک ہی تمنہ ہے کہ اپنے بابا پہ قربان ہو جا حسین پہ قربان ہو جا اور علی اکبر کہتے ہیں مادرِ گرامیت منان رکھیے آپ سرخرو رہیں گی آپ کا سر بلند رہے گا ہمیشہ بلند رہے گا صبح ہوئی سب سے پہلے علی اکبر آئے بابا کی خدمت بابا یعنی جب حملہ عام ہو چکا اور حسین کے آدھے نصف انسار شہید ہو چکے اس حملہ عام میں عبدو بدو تن بطن لڑائی کی نوبت آئی سب سے پہلے حسین بابا میدان میں جانے کی اجازت لینے کیلئے آئے حسین نے کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ علی اکبر میدان میں جانے کیلئے نکلیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جا سکتے ہیں میدان میں نہیں جا سکتے ہیں جب تک حسین کا ایک بھی ناصر موجود ہے علی اکبر کو جانے دے گا صف بنا کے کھڑے ہو گئے سامنے مولا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور علی اکبر میدان میں چلا جائے پھر ہمارے یہاں ہونے کا فائدہ کیا ہوا کیا ہموں دکھائیں گے شبیح پیغمبر لڑنے کے لئے چلی جائے ہمارے سامنے تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہم دیکھتے رہیں اور رسول قتل کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا روک دیا انسار نے انسار شہید ہو گئے پھر بیٹا سامنے آئے بابا اب میدان میں جا رہا ہوں بیٹا جاؤ حسین کیوں روکے گا اپنے بیٹے کو سب شہید ہونے کر بلا با اب کیا ہوا اب اولاد جعفر و عقیل سامنے آگئے اے چچا ذات اے امزاد یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی کہہ رہا اے چچا یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہہ رہا اے امام یہ کیسے ہوگا اے مولا ہم ہو اور علی اکبر چلا جائے میدان میں یہ تو نہیں ہو سکتا ہم بھی تو وعدے کر کے آئے ہیں کچھ ہمیں بھی تو اپنے وعدے پورے کرنا ہے نہیں جا سکا نہیں جا سکا علی اکبر میدان میں اولاد جعفر و عقیل شہید ہو گئی مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے پھر علی اکبر میں چانا جانا چاہا اب باس کے بھائی سامنے آگئے حسن کے بیٹے سامنے آگئے کیسے جائیں گے علی اکبر کیسے جائے گا آخر وہ وقت آیا کہ جب کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا کوئی نہ رہا اب پھر علی اکبر آیا بابا کے پاس بابا اب جاؤں کیوں روکے گا حسین ابھی کچھ دیر پہلے اب باس کا خون بھرا علم لے کر آیا کچھ دیر پہلے قاسم کی لاش کچھ دیر پہلے اون و محمد کی لاش کیسے روکے جاؤ بیٹا لیکن پہلے ماں سے رخصت ہو آئے ماں کے خیمے میں اور آنے کے بعد ارض کی مادر گرامی آپ سے اجازت لینے کیلئے آیا ہوں بابا پر قربان ہونے کی ماں نے ایک بھرپور اپنے کڑیل جوان پہ نگاہ ڈالی کتنا حوصلہ ہے جناب امی لیلہ کا کتنی ہمت ہے اس بی بی کی کہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا میں کون ہوں اجازت دینے والی جس پھپی نے پال کر جوان کیا ہے اس سے اجازت لے بڑا مشکل مرحلہ علی اکبر بڑا مشکل مرحلہ علی اکبر کے لیے زینب سے اجازت لینا خیمے میں داخل ہوئے اجازت لے کے سلام کیا بس اب مجھے اپنے انداز میں روایت کو بیان کرنے دیجئے اور عزادارو ایک بات آپ کو بتاؤں بڑے گناہگار ہیں ہم سے میں بھی بڑا گناہگار ہوں میں جانتا ہوں لیکن اسی تو بس مجھے ایک ہی حسرت ہے ایک ہی عارضو ہے کہ بس شہزادہ میرا وسیلہ بن جائے میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں ممبر پہ بیٹھا کہ جب سے میں چھوٹا سو جب میں علی اکبر کی شہادت سنتا تھا مجھے علی اکبر سے زیادہ حسین پر رونا آتا تھا علی اکبر حسین کی بے بسی اور بے کسی جو علی اکبر کے لاشے پر ہے میں کیا عارض کروں آپ سے میرا خدا جانتا ہے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں شہزادے اگر کوئی ایک لفظ قبول ہو گیا تیری بارگاہ میں مجھے گناہگار کی بخشش کا سامان ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر علی اکبر نے سلام کیا پھوپی نے جواب دیا مگر مو پھیر لیا علی اکبر کہتے ہیں پھوپی جان ہم سے کوئی غلطی ہویا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہوں اور آپ نے مو پھیر لیا ہو آج کیا ہوا سانیہ زہرہ فرماتی ہے بیٹا بھلا تجھ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے لیکن علی اکبر میں جانتی ہوں آج تو کسی ارادے سے آیا ہے نہیں علی اکبر نہیں نہیں تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے آنو محمد کو خربان کر دیا میں تجھے میدان میں جانی کی اجازت نہیں دوں گی کیوں عزیزو جانتی ہے سانیہ زہرہ کہلی اکبر کے بعد میرے بھائی کا کیا حال ہو جائے گا پھر پھر امام میں نہیں جاؤں گا مہدان میں جب تک آپ اجازت نہ دیں گی میں نہیں جاؤں گا بس ایک مسئلہ حل کر دیجئے میرا بیٹا اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں بس اتنا بتا دیجئے کیا آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرہ کا اے میرے لال علی اکبر یہ تُو نے کیسا سوال کر دیا ارے کہا میں ادنا سی کنیز کہا وہ سیدہ نسائی عالمین کہا وہ خاتون محشر اب علی اکبر کہتا اچھا پو بھی اممہ اب یہ بتائیے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی نے آپ سے پوچھ لیا کہ زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا میرا حسین قتل ہو گیا پھر کیا جواب دیں گی زینب کو اپنے بیٹے پر پیار آ گیا علی اکبر کے گلے میں باہر ڈال کر پیشانی کا بہت سالی اے میرے لال علی اکبر تو نے مجھے لا جواب کر دیا چلا جا اب چلا جا میدان میں میں تجھے نہیں روکوں گی اب چلا جا بس ازادارو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ کوئی خیمے سے نہ نکلا مجھے احوال پرسی کے لیے آگے بھیجا گیا اب جو میں آگے گیا تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے اٹھتا ہے اور گرتا ہے ستر بار خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا میں نے جب اور قریب پڑھ کے احوال جاننا چاہا تو کیا دیکھا کہ کڑیل جوان جس کا چہرہ چمک رہا ہے مثل چودویں کے چاند دمک رہا ہے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور بیبیاں واپس کھینچ لیتی ہیں خیمے جب انداز میں علی اکبر رخصت ہوا کبھی ماں کھینچ لیتی ہے ایک بار اور اس رخ زیبہ کو دیکھنے دے کبھی فپیاں کھینچ لیتی ہوں گی اے علی اکبر ایک بار اور نانا کی زیارت کرنے دے کبھی کوئی چھوٹی سی بچی قدموں سے لپٹ جاتی ہوگی بھائیہ نہ جاؤ جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا حسین علی اکبر کے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑے انتظار کر رہے ہیں آخر علی اکبر رخصت ہوا کیسے رخصت ہوا علی اکبر سنو کوفے کے بازار میں جب کوفے کی عورتوں نے علی اکبر کے سر کو نو کے سنہ پر دیکھا تھا کوئی بعید نہیں اس روایت میں کہ کہ بیٹی ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں نہ ہو یہ ہے علی اکبر آ گیا میدان میں ختم کر رہا ہوں اب اس سے زیادہ پڑھنے کی حمد بھی نہیں مجھ سے بہت ساری چیزیں میں نے بیچ سے اب حمد نہیں گیا علی اکبر میدان میں حسین کا حال معلوم ہوا زینب کو کہ حسین ادھر سے ادھر دوڑ رہا جہاں علی اکبر حملہ کرنے جاتا تھا علی اکبر دوڑنا شروع حسین دوڑنا شروع کر دیتے تھے کہ میرا لال میری آنکھوں کے سامنے رہے زینب سجدے میں چلی گئی معبود علی اکبر کی علی اکبر کی شہادت کا وعدہ یاد دیکھوں گی پہنچوں گی علی اکبر کے لاشے پہ مگر مجھ سے میرے بھائی کا حال نہیں دیکھا جاتا بس ایک بار اوہ یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا دی ثانی زہرہ کی دعا مستجاب ہوئی علی اکبر بابا سے ملا پھر واپس گیا اب جب واپس گیا تو حسین کو نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا بات حسین آوازیں دے رہا ہے علی اکبر کہاں ہے علی اکبر کہاں ہے علی اکبر کیا بتائے بابا تیرے علی اکبر کی تلوار چھٹ گئی بابا تیرے علی اکبر کا نائزہ گر گیا اتنے زخم لگے کہ علی اکبر اپنے گھوڑے پر گر پڑے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی علی اکبر سے سنبھلا نہیں جا رہا ایک ملون نے قریب آ کر علی اکبر کی پسلیوں میں پوری برچی اتار دی برچی کا پھل کلیجے میں گڑ گیا علی اکبر اب جوان علی اکبر کا سینہ اب اس ملون نے اپنی برچی واپس جو کھینچنا چاہی تو برچی کا پھل پسلیوں میں علج کے ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا بس اس برچی کا لگنا تھا وہ علی اکبر سے گھوڑے پہننا رہا گیا آواز دی یا بتاہو علیکم منی السلام اے بابا علی اکبر کا آخری سلام حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی حسین غش کھا کے زمین پہ گر پڑا ساری طاقت جمع کی دو چار قدم چلا تھا کہ پھر گر پڑا پھر چلنا چاہا پھر گر پڑا جب نہ چلا گیا تو کوہنیوں اور زانوں کے بل حسین نے اپنے آپ کو جلتی ریت پر کھینچنا شروع کیا گھسٹ رہا ہے حسین آواز دیتا جا رہا ہے یا علی یا علی یا علی اے بابا مدد کو آؤ تمہارا بیٹا حسین بڑی مشکل میں آ گیا یا اپنے لال کو آواز دے رہا ہے اے علی اکبار اے علی اکبار ارے تیری آواز نے میری بینائی چھین لی مجھے کچھ نظر نہیں آتا میرے لال مجھے آواز دے کہ بڑا بابا تیرے لاشے پر پہنچے نامعلوم کس طرح کوئی منظر کشی نہیں کر سکتا کہ کس طرح حسین ٹھوکرے کھاتا ہوا علی اکبار کوئی طرح نے پہنچا سر اٹھا کے زانو پہ رکھا کچھ جان باقی تھی موہ علی اکبار کے موہ پہ رکھا رخصار رخصاروں پہ رکھے کہا علی اکبار آنکھیں کھول دیکھ بابا آیا ہے علی اکبار بابا آیا ہے علی اکبار نے آنکھیں کھولی سلام کیا حسین نے حال پوچھا علی اکبار کہتے ہیں بابا برچی کا پھل ٹوٹ کے کھلیجے میں رہ گیا بڑی تکلیف میں ہوں بابا بڑی عذیت ہے حسین نے علی اکبار کو جلتی ریت پہ لٹھایا شاید کہہ دیا علی اکبار اپنے بابا کا امتحان لے گا حسین یہ امتحان بھی دے گا انصاف سے بتاؤ پٹی ہے حسین کی آنکھوں پہ نہیں علی اکبار کی آنکھوں پہ بھی نہیں اور شاید خیمے کے در پہ کھڑی ہوئی امہ لیلہ کی آنکھوں پر بھی پٹی نہیں کس کس کو نہیں پکارا ہوگا حسین نے سب آ گئے ہوں گے نانا بھی بابا بھی بھائی بھی اور ماں تو پہلے سے موجود ہے سب ہمت بندھا رہے ہوں گے اے میرے حسین میرے دودھ کی طاقت دکھا دے اور شاید بابا سے تو حسین خود کہتا ہو بابا ارے خیبر کا در اکھارا تھا اب حسین کا خیبر دیکھو اے بابا ارے خیبر کا در اکھارنا آسان تھا یا علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکال ساری قوت جمع کی دونوں زانو زمین پر ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر اب جو دوسرے ہاتھ سے برچی کا پھل کھینچ نہ چاہا جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا ادھر کلیجہ نکلا ادھر علی اکبر کا دم نکلا ساری طاقت جمع کی حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا مگر چلا نہ گیا پھر سے لاشے کو جلتی ریت پر لٹایا دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا علی اکبر اے علی اکبر کیا کرو ارے تجھے کیسے لے کر جاؤ گنج شہیدہ کا رخ کر کی آواز دی اے میرے شیر مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا کوئی جواب نہ آیا حسین نے خیموں کا رخ کر کی آواز دی اے اطفال بنی حاشم آؤ ارے حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے چلاتے ہوئے دھوڑے ہائے حسین ہائے حسین ان بچوں کی مدد سے حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا سب بیبیاں خیمے میں جمع ہیں کیا منظر تھا ارے امی لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکرا رہی تھی چلاتی جا رہی تھی اے لوگو ارے مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا ارے میری مدد کرو مجھے اپنے علی اکبر کے لاش بر جان مجھے موسیقی